جگران اس سمیں اس جگہ سے پیچھے ہٹنے کی سوچ رہا تھا کیونکہ اسے من ہی من لگ رہا تھا کہ ردراکش کسی شیطان سے کم نہیں ہے ردراکش نے اس دن اسے ایک ہزار میٹر کی دوری سے ہی پہچان لیا تھا جگران ردراکش کو اپنے قریب آتا دیکھ ترنت وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا لیکن وہ یشونت کے صبح سے بھی واقف تھا وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر ایک بار یشونت کوئی فیصلہ کر لے تو اسے پیچھے نہیں ہٹتا ہے اس لیے وہ جانتا تھا کہ یشونت کو یہاں سے بھگانے کے لیے بولنا بیکار ہے مجھے اپنی جان بچانی ہے مجھے یہاں سے اکیلے نکلنے کا موقع ڈھونڈنا پڑے گا برنہ اس ردراکش کے بچے نے دیکھ لیا تو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا مجھے جل سے جل یہاں سے نکلنا ہوگا تینوں اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر آج وہ یہاں پر مارے گئے تو کسی کے پاس ردراکش سے بدلہ لینے کا موقع دوبارہ نہیں ملے گا ان تینوں کو دس میٹر کی دوری سے ہی ایک کار کی آواز سنائی دی یشونت نے اپنے اور دو ساتھیوں کو اشارہ کرتے ہوئے کہا آس پاس جا کر دیکھو اور میں آواز کی دشاں میں جا کر دیکھتا ہوں اور ہاں alert رہنا کہیں کوئی گڑھ بڑھ مت کرنا یشونت کے ہاتھ میں چاکو تھا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ سو میٹر کی دوری سے انہیں دو بار فریم کے پیچھے سے کوئی دیکھ رہا تھا یشونت دھیان سے ہمارے پاس تین چاکو اور دو بندوقیں ہیں وہ بھلے ہی کتنا بھی انٹیلیجنٹ اور طاقتور کیوں نہ ہو لیکن ہم سے نہیں جیت سکتا جیسے ہی جگران نے بولنا بند کیا تبھی کوئی اتنی تیزی سے اس کے بازو سے اسے لات مارتے ہوئے نکلا اسے ایک پل کے لیے بلکل بھی پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا اچانک ہی اسے اپنی ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی تبھی ایک چاکو اچانک پاس میں آ کر اس کی جانگ میں گھوس گیا ایک خود زور سے چلایا اگر ہمت ہے تو سامنے آ کر وار کرو چھپ چھپ کر وار کیا کرتے ہو ردراکش بہت ہی تیز رفتار سے وار کر رہا تھا وہ اتنی تیز تھا کہ کسی کو دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا اس نے جگران کی جانگ سے چاکو نکالا اور ترنت اسے مکہ مار دیا یہ دیکھ کر یشونت کے چہرے کا رنگ بدل گیا پھر ردراکش گصے میں یشونت اور جگران کی طرف وار کرنے کیلئے بھاگا یشونت بھی تیز رفتار میں ردراکش کی طرف آیا اور اس نے ردراکش کو چاکو مار دیا میں اسے اُلجھانے کی کوشش کرتا ہوں جب تک میں اسے اُلجھائے رکھوں گا تب تک جگران اسے موقع پا کر گولی مار دے گا جگران نے گولی چلائی لیکن وہ گولی جلدبازی میں چلائی گئی تھی جگران موقع پا کر بھاگ نکلا یشونت نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا کوئی بھائی اس طرح سے اسے چھوڑ کر بھاگ جائے گا اس سمیں اس کی جگران کے لیے نفرت ردراکش اسے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی اچھا ہوا یہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے دور ہو گیا وانا ان سے ایک ساتھ نمٹنا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا اب ان سے ایک ایک کر کے نمٹتا ہوں ردراکش نے ایک راہت بھری سانس لی یشونت کو اتنی بری طرح مارا جس سے وہ بری طرح سے گھائل ہو گیا ردراکش نے یشونت کو ایک لات ماری اور جگران کے پیچھے بھاگا جگران پہلے ہی پچاس سے ساچ میٹر کی دوری پر پہنچ چکا تھا ردراکش جگران کے پیچھے دور رہا تھا جگران نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ردراکش بہت ہی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا اس کی سپیڈ دیکھ کر جگران ڈر گیا اس کے چہرے پر ایک ڈر صاف نظر آ رہا تھا یہ یشونت بھی سے نہیں سوال پایا نکمہ ہے ایک دم جگران تیزی سے بھاگا اور ایک کار کے اندر گھز گیا اس نے کار کا دروازہ بند کیا اور فٹا فٹ کار کو سٹارٹ کیا جیسے ہی کار سٹارٹ ہوئی اس نے ردراکش کی طرف دیکھ کر شیطانی سمائل دی جسے دیکھ کر ردراکش نے ایک دم سٹیک نشانہ لگاتے ہوئے چاکو بھیکا چاکو سیدھا ڈرائیور سیٹ کے آگے کے شیشے کو توڑ کر جگران کی گردن کو چھو کر سیٹ میں گھز گیا چونکہ کار پہلے ہی سٹارٹ ہو چکی تھی اسی لئے وہ سیدھے جا کر ایک پک اپ ٹرک سے ٹکرا گئی میں نے تم سے کہا تھا کہ تم یہاں سے مجھ سے بچ کر بھاگ نہیں سکتے ردراکش نے جگران کے بال پکڑ کر اسی کار کی کھڑکی سے باہر نکالا اور اس کے چہرے پر ایک زوردار مکہ مارا ردراکش پولس ڈپارٹمنٹ کے انفارمر کے بارے میں جاننا چاہتا تھا جس نے وکاس کے گروہ کو انفارمیشن دی تھی تمہیں اتنا سٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تم مجھے اس خبری کے بارے میں سب کچھ بتا دوگے تمہیں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا ورنہ تمہیں بہت ہی بری موت دوں گا تم یہ پہلے سے جانتے ہو کہ ایک نہ ایک دن میں تمہیں مار ہی دوں گا اس لئے بہتر ہے کہ مجھے سب سچ سچ بتا دو ورنہ تمہیں مجھ سے آج کوئی نہیں بجا سکتا تم کیا سمجھتے ہو کہ تم مجھے موت کا خوف دکھاؤگے اور میں در جاؤں گا ہرگیس نہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا ویسے بھی تم ابھی اتنی جلدی نہیں مروگے تم کم سے کم ابھی ایک دو گھنٹہ آران سے جی سکتے ہو اس پچے ہوئے سمیے میں میں تمہاری وہ حالت کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے جگران نے تھوڑا خون اگلا اور بہت دیر تک خانستا رہا ردراکش اسے کچھ دیر شانتی سے کھڑا دیکھتا رہا کہ تبھی اسے بابا کا خیال آیا اور وہ بابا کا دھیان کرنے لگا بابا کیا میں یہ جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے ان لوگوں کو اس طریقے سے مارنا خانون کو اپنے ہاتھ میں لینا صحیح ہے تبھی اچانک دور دھونے میں اسے چترنجن بابا نظر آئے اور ان کی گونچتی ہوئی آواز سنائی دی ردراکش تم دھرم کے راستے پر ہو ردراکش یہ نہیں سمجھ پایا کہ بابا کیا کہنا چاہتے تھے پر اتنا ضرور سمجھ گیا کہ وہ دھرم کے راستے پر تھا اور ان دونوں گندوں کو سبق سکھانا ضروری تھا ردراکش کا دھیان واپس جگران کی طرف پر آ گیا اور اس نے دوبارہ اس سے پولس ڈپارٹمنٹ کے خبری کے بارے میں پوچھا بتاؤ مجھے وہ کون ہے جب تک تم مجھے سچ بتاؤگے میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا جیتنے والا ہمیشہ راجہ ہوتا ہے میں تم سے ہار گیا ہوں اس لیے میں تمہیں سچ بتاتا ہوں لیکن تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا ٹھیک ہے اگر تم ایسا چاہتے ہو تو ایسا ہی سہی تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو مار سکتے ہو تمہارے پاس موقع ہے لیکن پہلے میری ایک بات سن لو تاکہ میں شانتی سے مر سکوں جو کہنا ہے جلدی سکھاؤ سمیہ پر بات مت کرو ردراکش نے انردھ کی ماں پرتبہ کو بچا لیا تھا اور اسے وشواس تھا کہ اب تک اس نے پولیس کو خبر کر دی ہوگی اور کچھ ہی دیر میں پولیس یہاں پر پہنچ جائے گی اسے پہلے ہی اسے یہاں سے نکلنا ہوگا اگر پولیس نے اسے یہاں پر دیکھ لیا تو وہ بری طرح سے پھس سکتا ہے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو میرا صرف تم سے ایک انرود ہے میں اور یشون بھائی ہیں ہمارا خون کا رشتہ نہیں ہے لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت مانتے ہیں میں جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد یشون بھی زندہ نہیں بچے گا تم کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوگے اس لیے میرا ایک چھوٹا سا کام کر دینا تم نورت کی طرف جانا وہاں یشون کی دادی رہتی ہے وہ ہمارے پریوار کی ایک ماتر صدر سے ہے کہنا کیا چاہتے ہو تم ہم دونوں نے کافی سارے پیسے جمع کیے ہیں جو تمہیں ہمارے اڈے پر جو کی گنگا کے شیو مندر کے پاس ہے وہاں پر ایک لوکر ہے اس لوکر میں پیسے ہیں وہ پیسے تم ہماری دادی کو دے دینا ٹھیک ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو سنو اس خبری کا نام ہے وینود دیوان اتنا بتا کر جگران مر گیا اس کے بعد ردراکشی یشونت کی طرف گیا ردراکش نے اسے بتایا کہ جگران مر چکا ہے یہ خبر سنکر اسے بہت دکھ ہوا ردراکش نے اس کے بلکل پاس جا کر پوچھا مجھے بتاؤ اور اس ڈپارٹمنٹ میں تمہارا انفارمر کون ہے ردراکش کے پوچھنے پر یشونت پانگلوں کی طرح ہسنے لگا تھا اس نے چلاتے ہوئے کہا چاہے تم کچھ بھی کر لو مجھے جان سے کیوں نہ مار دو پھر بھی میں تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ ہمارا خبری کون ہے یہاں دوسری طرف رویش کنڈاری بہت ہی پریشان اور اداس تھے پرتبہ کنڈاری کو کھڑناپ ہوئے بہت سمیں ہو چکا تھا خطرہ لگاتار بڑھتا ہی جا رہا تھا اور اب تک پرتبہ کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں چل پایا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے وہ اس وقت پولیس کے اوپر پوری طرح سے وشواس نہیں کر پا رہے تھے انہیں شک تھا کہ پرتبہ کنڈاری کا کھڑناپ کرنے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس دن ردراکش کے کالج میں گھس کر ویاکیا پر حملہ کیا تھا اور ردراکش انیردہ سے مار پیٹ کی تھی پرویش کو ڈر تھا کہ وہ لوگ بہت ہی خطرناک ہیں اور پرتبہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں ہو نہ ہو ضرور انہوں نے تم سے اس دن کا بدلہ لینے کے لیے ہی تمہاری ماں کو کھڑناپ کیا ہوگا تم ردراکش سے ترنت کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرو ہاں ڈیڈ میں اسے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ میرا کال نہیں اٹھا رہا ہے جس سمیں ماں کا کڑناپ ہوا اسی سمیں ردراکش کسی کام سے کالج سے باہر نکل رہا تھا آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس بات میں کوئی ریلیونس ہے ان کے پاس میں ہی کھڑے سیکیورٹی بیورو کی ڈریکٹر دنکر اور پولیس ہیڈ آکانچہ ان کی باتیں سن رہے تھے وہ دونوں بھی بہت پریشان دکھ رہے تھے اور دیرے دیرے پرویش کنڈاری کا گصہ پولیس کے لیے بڑھتا ہی جا رہا تھا پرویش کنڈاری چپ رہے انہوں نے انرودھی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اچانک ان کی نظر پبلک سیکیورٹی بیورو کی ڈریکٹر دنکر اور پولیس ہیڈ آکانچہ پر پڑی وہ دونوں آپ اس میں کچھ بات کر رہے تھے کہ تب ہی دنکر نے کہا آپ جیسا کہہ رہے ہیں اس کی پوسیبیلیٹی بہت کم ہے کیونکہ پرتیبھا جی اپنے آفیس کے باہر سے کھٹناپ ہوئی ہیں اور رودھرکش اس سمیں کالیج کے باہر نکل رہا تھا دونوں جگہوں کے بیچ دس سے پندرہ کلومیٹر کا فانسلہ ہے ان سب کے علاوہ رودھرکش ایک بہت ہی نیک دل انسان ہے اس کا ان سب سے کچھ بھی لینا دینا ہو سکتا ہے ایسا مجھے تو نہیں لگتا لیکن پچھلے دو تین دنوں سے رودھرکش کا بھی کچھ اتا پتا نہیں ہے کیا آپ نے اس کی کوئی تلاش کی ہے ہم نے اس کی اہر کچھ لوگوں کو بھیج گھر پتا کروایا تھا لیکن وہ گھر واپس ہی نہیں آیا یاد اکی اس کی ماں بھی نہیں جانتی کی وہ کہا ہے آکانچہ اور پرویش مات کر ہی رہے تھے کہ تبھی اچانک دائننگ ٹیبل پر لکھا ہوا پرویش کنڈاری کا فون بجا فون کوئی اننون نمبر سے تھا دنگر نے کہا کہ میسٹر کنڈاری فون اٹھائیے اور پرویش کنڈاری نے فٹ سے فون اٹھایا پرویش کنڈاری ایک دم شوکڈ ہو گئے اور وہ زور سے چلنا ہے تم کہاں ہو چلدی بتاؤ کیا ان کے ڈنیپرز نے تمہیں چھوڑ دیا چلدی بتاؤ مجھے نہیں انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا یہاں کوئی اور ہے جس نے مجھے بچایا ہے میں یہاں آئی وی کے پاس ہوں اور بلکل ٹھیک ہوں تم لوگ چلدی یہاں آجاؤ اور یہ سب پولیس کو مت بتانا کیونکہ مجھے بچانے والی نے بتایا ہے کیا کہاں پولیس ٹیشن میں خبری ایسا نہیں ہو سکتا ان دونوں کو اس بات کا بلکل بھی بھروسہ نہیں ہو رہا تھا انہیں کبھی نہیں لگا تھا کہ ان کے ڈپارٹمنٹ میں کوئی خبری بھی ہو سکتا ہے اچانک انہیں یاد آیا کہ اس دن جب پرتبہ کا کرناپ ہوا پولیس انہیں پکڑنے گئی تو وہ پہلے ہی بھاگ چکے تھے اس کا مطلب انہیں پہلے ہی خبر مل چکی تھی کہ ہم آ رہے ہیں پربیش کنڈاری نے آکانشو اور دنکر کو گصے میں دیکھا تم وہی رہنا کہیں ماں جانا ہم ابھی وہاں پر آتے ہیں میں کال رکھتا ہوں اور جلد سے جلد اپنے لوگوں کو وہاں پر بھیجتا ہوں تمہارے بیچ ایک خبری ہے اور تمہیں پتا بھی نہیں واہ بہت بڑیا اس لیے مجھے اب تم لوگوں پر ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے میں اپنے آدمی بھیجوں گا اور میں نہیں چاہتا پولیس ان کا پیچھا کرے اس لیے ان کا پیچھا کرنے کی کوشش بھی مت کرنا دیکھیں میسٹر کنڈاری وہاں ہمارا جانا بہت ضروری ہے کیونکہ وہاں کی سچویشن بہت ہی گمبھیل ہے اور ویسے بھی وہ کوئی معمولی کی بناپر نہیں ہے وہ بہت ہی خطرناک اور شاتر کی بناپر ہے اور ہم کئی سالوں سے ان پر نظر بھی رکھ رہے ہیں اور رہا سوال خبری کا تو خبری جو بھی ہے ہم اس کا پتہ لگا لیں گی فیلال کرپیا ہمیں وہاں جانے دی اس کے بعد آکانشا وہاں سے کچھ لوگوں اور دنکر کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی پھر درکش ابھی بھی گانسٹر کے اڈے پر ہی تھا اور یشونت سے خبری کے نام کو کنفرم کرنے کی کوشش کر رہا تھا میں نے تمہیں کئی موقع دیے لیکن تم نے مجھے نہیں بتایا تمہاری دادی ریشی کے عشقے اتر میں رہتی ہے نا تمہیں کیسے بتا یہ بات تو صرف جگران جانتا تھا تم صحیح سمجھے مجھے جگران نہیں بتایا اب تم مجھے سچ بتاتے ہو یا یشونت اپنے دادی کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا کیونکہ اس کے پریوار میں کیول اس کی دادی ہی بچی تھی وہ ان سے بہت پیار کرتا تھا اس لیے اس نے ردرکش کو سچ سچ بتا دیا ٹھیک ہے میں تمہیں سچ بتاتا ہوں لیکن وعدہ کرو تم میری دادی کو کچھ بھی نہیں کروگے انہیں کوئی نقصہ نہیں پہنچاؤگے ہاں نہیں پہنچاؤگا اب بتاؤ وہ خبری وینو دیوان ہے سارف جنک سرکشہ بیورو کا اپرمک ویسے یہ بات مجھے تمہارے بھائی نے پہلی ہی بتا دی تھی میں بس کنفرمیشن چاہتا تھا اتنی بات جان کر ردرکش نے یشونت کو مار ڈالا اور وہاں پر ایک دیوار کو کھوٹ کر ایک پیسوں سے بھرا پلاسٹک بیگ نکالا اور وہاں سے نکل گیا حالانکہ اس سمیں ردرکش کو پیسوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی کیونکہ وہ اپنا بجنس ڈارٹ کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے اسے ایک بہت ہی اچھے مانیجر کی ضرورت تھی مانیجر ڈھونڈنے کا کام اس نے عجید کو سوپ رکھا تھا اسے امید تھی کہ عجید ضرور یہ کام پورا کرے گا خریب آدھے گھنٹے میں وہاں سے نکل کر ردرکش نے اپنے خون سے سنی جاکٹ گنگا کے پانی میں پھیک دی اور کالیج یا گھر جانے کی جگہ وہ اپنے تپو بھومی والے گھر کی طرف چلا گیا جیسے ہی ردرکش نے تپو بھومی والے کوٹھی میں پہنچا اس نے دیکھا وہاں بہت دھول جمع ہوئی تھی اس نے کئی دنوں سے وہاں کی صفائی نہیں کی مجھے اس جگہ کی صفائی کے لیے ایک نہیں بلکہ دو یا تین سرونٹ کی ضرورت پڑے گی یہ میرے اکیلے کی بس کی بات نہیں ہے ردرکش نے نہا کر علماری میں سے نکال کے ساتھ ستھرے کپڑے پہن لیے کوٹھی کا مین کمرہ دوسری منزل پر تھا ردرکش اب آرام کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے کئی دنوں سے ٹھیک سے آرام نہیں ملا تھا حالانکہ وہ عجید سے مانیجر کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا وہ عجید کو کال کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اسے یاد آیا کہ اس کا سیل بند ہے اس نے ترنت اسے چالو کیا اور دیکھا کہ اس کے فون میں کئی سارے مسٹ کال اور میسیجز پڑے ہوئے ہیں اسے یاد آیا کہ پچھلی بار بھی ایسا ہی ہوا تھا جب وہ بوڈی ریفائنڈنگ لیکوڈ بنا رہا تھا اسے نہیں لگا کہ دوسری بار بھی ایسا کچھ ہوگا اس نے دیکھا انیردی کے بیالس مسٹ کالز اور پروفیسر سوناکشی کے بھی کچھ مسٹ کالز تھے شاید انیردی کو شک ہے کہ میں اس کی ماں کی کٹ نیپنگ سے جڑا ہوا ہوں اور جہاں تک پروفیسر سوناکشی کا سوال ہے تو وہ میرے لئے پریشان ہوں گے ہاں مجھے میریجر مل گیا ہے میں نے یہی بتانے کے لئے تمہیں کئی بار کال کیا لیکن تمہارا فون بند تھا میں چانتا ہوں کہ تم ٹائم نکال کر خود اس سے ایک بار مل لو ٹھیک ہے تم ابھی کہاں میں وہیں آتا ہوں میں تپو بھومی کے ریال اسٹیٹ آفیس میں ہوں ٹھیک ہے میں دس میٹ پہ پہنچتا ہوں اتنا کہہ کر ردراکش نے کال کٹ کیا اور اپنے فون میں پڑے اس انگون نمبر پر کال کیا جیسے کئی ساری مسٹ کال آئے ہوئی تھی دوسری طرف سے کسی لیڈی کی آواز آئی ہلو کیا آپ ردراکش بول رہے ہیں جی میں ہی ہوں آپ کون میں کانشہ بول رہی ہوں پبلک سیکیورٹی بیورو سے ردراکش تم ابھی کہاں ہو مجھے تم سے مللا ہے ردراکش پہلے سے ہی جانتا تھا کہ کنپنگ کے ماملے میں پبلک سیکیورٹی بیورو ضرور اس سے کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا ردراکش یہ بھی جانتا تھا کہ انہیں اس پر شک ہوگا لیکن اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ویاکھا کی بڑی بہن اسے آکانشہ کے نمبر سے کال کرے گی حالانکہ وہ اس سمیں بہت بزی تھا اور کسی سے بھی بیوچھا نہیں ملنا چاہتا تھا مس آکانشہ کیا آپ اس سے کچھ پوچھنا چاہتی ہے اگر کوئی ضروری بات نہیں ہے تو میں آپ سے بات میں بات کرتا ہوں کیونکہ اس سمیں میں بہت ضروری کام کر رہا ہوں اور بہت بزی ہوں نہیں مجھے تم سے بہت ہی ضروری بات کرنی ہے میں تمہارا زیادہ سمیں نہیں لوں گی ٹھیک تو آپ تپو بھومی آ جائیے میں ابھی ابھی اپنے گھر سے باہا نکلاؤں ریال اسٹریٹ مینجمنٹ کے آفش آ رہا ہوں ہم اس کے بعد ملتے ہیں تپو بھومی تمہارا گھر ردراکش نے ایک پوزیٹیف سمائل دی اسے پتا تھا کہ آکانشہ نے اسے جڑے ایک ایک پہلو پر پوری طرح سے جاج کی ہوگی لیکن اسے یہ نہیں پتا ہوگا کہ میرا ایک گھر تپو بھومی میں بھی ہے کیا ہوا کوئی پرابلم ہے گیا نہیں نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے میں جلد ہی تم سے ملتی ہوں اچانکہ کار ہائیوے پر دوڑتی ہوئی یہ شونت اور اس کے ساتھیوں کے اڈے پر پہنچ گئی کار نے بیٹھی آکانشہ کو لگا کہ ردراکش کے بارے میں جاج کرتے ہوئے اسے کئی امپورٹنٹ پہلو چھوٹ گیا ہے وہ کیس کے تہہ تک جانا چاہتی تھی کیونکہ یہ کیس اس کے لئے بہت امپورٹنٹ تھا آخر کار وہ ان ہتیاروں کو کب سے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی دنکر کار کے پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا اور آکانشہ کے چہرے کے بڑھلے ہوئے بھاؤ کو دیکھ رہا تھا تب ہی آکانشہ نے دنکر کی اور اپنی گردن گھومائی اور کہا ردراکش نے مجھے کال کیا اور کہا کہ وہ تبہ بھومی میں اپنے گھر پر ہے کیا؟ تبہ بھومی میں اس کا گھر؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اس کا پورا جانچ ڈیٹا پڑھا اس میں ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا تبہ بھومی تو ہلے رہا ہے وہاں تو بہت کم آبادی ہے بس کچھ نامی گرامی لوگوں نے شاک کے لیے کچھ بڑی کوٹھیاں بنائی ہیں اور ردراکش کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ مجھے بھی اس بار میں کچھ نہیں پتا ہم پہلے گینگسٹرز کے اڈے کی سیچویشن کو سنبھال دیں ہیں اس کے بعد تم ردراکش سے ملنے جا سکتی ہو اور یاد رہے اس کی پوری طرح جانچ کرنا وہ لوگ تراند گینگسٹرز کے اڈے کے اندر گھوز گئے انہوں نے اپنی ٹیم اور پرویش کنڈاری کے بھیجے ہوئے آدمیوں کو الگ الگ ہنسونے بانٹ دیا انہیں سب سے پہلے وہ تھار دیکھی جو پیکپ ٹرک سے ٹکرائی ہوئی تھی جس کے ڈرائیور سیٹ پر خون کے دھبے تھے اور آگے کا کانچ ٹوٹا ہوا تھا لگتا ہے یہاں پر کچھ خطرناک ہوا ہے آگے بڑھو اور صدر کرو اور یاد رہے کہ وہ لوگ بہت ہی خطرناک ہیں اس لئے ان کٹناپرز کا پکڑا جانا بہت ضروری ہے جہاں تک ہو جیسے ہی بن پڑے انہیں زندہ پکڑنے کی کوشش کرنا اور اگر بہت زیادہ مشکل میں ہو تو انہیں مار دینا سبھی ٹیم میمبرز نے ایک ساتھ کہا ییس میام آکانشہ بہت ہی بہادور اور نیڈر تھی وہ بہت اچھی لیڈر تھی اس کے لیڈرشپ میں سبھی نے بہت ہی سابدھانی سے کام لیا جب آکانشہ اور باقی ٹیم میمبرز نے اندر ڈھونڈا تو انہیں وہاں پر خون سے سنی دو لاشیں ملی ان لاشوں کے آس پاس چاکو اور بندوکے پڑی تھی اور انہیں بہت ہی بے رہمی سے مارا گیا تھا آکانشہ جیسے ہی دوسرے کمرے میں داخل ہوئی وہ سارا کمرہ خون کے گند سے بھرا ہوا تھا اور اس کی دیواروں اور فرشار جگہ خون ہی خون تھا اس کمرے میں دو اور لاشیں تھی جو انہیں خطرناک کے نیپرز کے ساتھیوں کی تھی آکانشہ کو یہ سب دیکھ کر ایک دم چکر سا گیا آخرکار ان میں سے ہر ایک اپرادی ہیومن بوری پارٹس کے تذکر ہونے کے ساتھ ساتھ نردئی ہتھیارے بھی تھے انہوں نے کئی لوگوں کو بیرہمی سے مارا تھا اور کئی لڑکیوں کا ریپ بھی کیا تھا اچانک آکانشہ کو پرتبہ کی کول پر کہے شبدی آدھائے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پرتبہ جی کو بچانے والے آدمی نہیں انہیں مارا ہو وہ کون ہو سکتا ہے یا وہ ردراکش ہے میڈم اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اس جگہ کی سرکشہ کا دھیان رکھو اور ایمپورٹنٹ ایویڈنس اکھٹا کرو بھلے ہی اپرادی ہے لیکن کوئی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر انہیں اس طرح نہیں مار سکتا ہمیں انہیں انساب دلانا ہی ہوگا اور اس آدمی کو ڈھوڑنا ہوگا جس نے انہیں مارا ہے اور یاد رہی میڈیا کو اس بارے میں ابھی کچھ بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے یس میم جیسے ہی دنکر نے اس کمبرے میں قدم رکھا وہ ایک دم شاکٹ ہو گیا اس نے کئی معاملے دیکھے لیکن اپنے آج تک کی کریئر میں میڈم ہمیں پاسی میں ایک تیخانہ ملا ہے جہاں پر اور بھی کئی لاشیں ہیں دنکر سر آپ کو کچھ ملا دنکر کے چہرے کا بھاؤ ایک دم بدل گیا انہوں نے لگ بھگ آدھے منٹ کے بعد تیخانے میں قدم رکھا جہاں پر لگ بھگ تئیس لاشیں تھی اور جنہیں پوری درہے سے مارا گیا تھا دنکر کا چہرہ ایک دم پیلا پڑ گیا اس کے ایریا میں ایسی گھٹنا ہونے سے اس کا کریئر خطرے میں پڑ سکتا تھا آکانچہ نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے یہاں پر اتنی ساری لاشیں دیکھنے کو ملیں گی جل سے جل خوفیہ عدیقاریوں سے سمپر کرو اور حال ہی میں لاپتا ہوئے لوگوں کی جانگاری لو رک جاؤ کیا تمہیں یاد ہے پرتیبہ کا کال اگر سچ میں ہمارے بیچ کوئی خبری ہے تو وہ باقی کے بچے ہوئے لوگوں کو بھی تمہارے اس آرڈر کی خبر دے کر ستر کر دے گا ہمیں اس ماملے کی ہر طرح سے جانچ کر کے ان چوہوں کو ان کے بیل سے باہر نکالنا ہوگا میں سمجھ گئی آج کی ستھی بہت ہی ابنومل ہے تم ترنت ردرکش سے ملنے تا پو بھومی جاؤ میں یہاں سب سنبھال لوں گا اور یہ ضرور پتہ لگانا کہ وہ اتنے دن سے کہاں غائب تھا اور اس کی وجہ کیا تھی ٹھیک ہے سر لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں پہلے ماملے کی ریپورٹ کرنی چاہیے آپ کا مطلب آپ بیورو کے ڈریکٹر ہیں اور آپ کی ڈپارٹمنٹ میں بہت ہی رسپیکٹ ہے اگر آپ روز کو فالو نہیں کریں گی تو کیسے چلے گا ہمیں اس ماملے کو پوری طرح سلجھانا ہوگا اگر میں سچ بتاتا ہوں تو پولیس کی ایمیج خطے میں پڑ جائے گی اور اگر میں ریپورٹ بدل دوں اور یہ ثابت کر دوں کہ اس ماملے کو میں نے سلجھایا ہے تو میری واہواہی بھی ہوگی اور شاید اس انویسٹیگیشن کا بھی ریزلٹ ہمارے پکش میں ہو آکانشاہ اچھی طرح جانتی تھی کہ دنکر کے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ جانتی تھی کہ یہ دی ایک بار ریپورٹ بدل دی گئی تو اصلی ہتھیارہ کبھی پکڑ میں نہیں آسکے گا حالانکہ اس نے ان اپرادھیوں کو مال کر اچھا کیا لیکن اسے خانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا اس کے بعد آکانشاہ وہاں سے چلی گئی ریل اسٹیٹ آفیس تپو بھومی کے بیچوں بیچ تھا ریل اسٹیٹ کی امارت ویسٹن آرکیٹیکچر میں بنی ہوئی تھی اس میں ایک طرف چھتریہ رکھی ہوئی تھی نیچے کچھ کرسیاں رکھی تھی عجیت مسکرہ رہا تھا اس کے سامنے موں میں سیگریٹ دبائے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کا نام اکشت تھا وہ دکھنے میں بہت گھمنڈی معلوم ہوتا تھا اس کے بغل میں ایک چشمہ لگائے ادھیر امر کا آدمی بیٹھا ہوا تھا عجیت تمہارا وہ دوست آخر ہے کون اور کب تک آئے گا ویسے میں نے تمہیں آج تک کسی کا اس طرح انتظار کرتے ہوئے نہیں دیکھا کیا وہ تمہارے انتظار کے لائق بھی ہے وہ میرا دوست ہے اور اس نے میرے پریوار کی بہت مدد کی ہے اگر کوئی اس کی انسلٹ کرتا ہے تو وہ ہمارے پریوار کی انسلٹ ہے اس لئے اکشت اگر تمہیں انتظار کرنے میں پریشانی ہے تو تم یہاں سے جا سکتے ہو نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے میرے دوست تم گلت سمجھ رہے ہو اکشت نے ترنٹ بات کو بدلتے ہوئے کہا وہ صبحہوں سے گھوانڈے اور چالاک پسم کا آدمی تھا لیکن اس نے اس کا پردشن اجید کے سامنے نہیں کیا کیونکہ وہ اجید کے ساتھ ساتھ اس کی فاملی پاول کو بھی جانتا تھا اکشت نگرپالکہ کے سچف کا ایک اکیلا بیٹا تھا اس وجہ سے وہ اجید کو کافی سمجھ سے جانتا تھا اور اجید سے اس کی کافی اچھی جان پہچان تھی تو اجید کہاں ہے تمہارا دوست لگتا ہے وہ کوئی بہت ہی بڑا آدمی ہے اس لیے آنے میں سمجھ لگ رہا ہے اجید نے سر ہلایا وہ بہت سمجھ سے اکشت کے بیوہار کے بارے میں جانتا تھا اور اس کے بارے میں بہت سپشت تھا کہ وہ بہت ہی گھمنڈی اور تچھے قسم کا آدمی ہے اس نے کافی بری کام کیے تھے اگر اس کے پتا نگرپالکہ کے سچیو نہیں ہوتے اور انہوں نے اس کے کاموں پر پردہ نہیں ڈالا ہوتا تو آج وہ جیل میں ہوتا اور سزا کاٹ رہا تھا قریب سات سے آٹھ منٹ کے بعد ردراکش وہاں پر پہنچ گیا اچھا ہوا کہ تم آگے انکش تمہیں کتنے دنوں سے کال کر رہا ہے لیکن تم ہو کی یا تمہارا فون ہی بند رہتا ہے یا تم فون اٹھاتے ہی نہیں ہو معاف کرنا دوست مجھے سیل فون استعمال کرنے کی عادت نہیں ہے میرا فون بند ہونے کے بعد میں خود اسے ڈھوٹتا رہتا ہوں ویسے یہ کون ہے یہ میرا دوست اکشت ہے ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت سمیہ سے جانتے ہیں بہت اچھا میں نے تمہیں پریشان تو نہیں کیا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اکشت نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اجید کا دوست اتنا ینگ ہوگا حالانکہ ردراکشت سبھاؤ بہت ہی سہج اور سمپل تھا پھر بھی اکشت کو ان سے گھن آ رہی تھی تم کرتے کیا ہو میں ایک کالیج سٹوڈینٹ ہوں اور پڑھائی کرتا ہوں ردراکشت نے اجید کی اور دیکھا اور بہت ہی شانت بھاؤ سے بینہ سوچے سمجھے کہا اکشت ردراکشت سے بہت ہی چڑھ محسوس کر رہا تھا حالانکہ اکشت کو ابھی تک ردراکشت کی اصلی پہچان نہیں پتا تھی ویسے ردراکشت اگر تم اجید کے دوست ہو تو تمہارا بیک گراؤن بہت بڑا ہونا چاہیے نہیں آخر اجید کا دوست ہونے کے لیے اسٹیٹس تو میچ کرنا چاہیے نہیں ردراکشت نے ایمورٹل والد میں کتنے ہی اہنکاری اور گھمنڈی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا کیونکہ اسے ان سے نفرت تھی ردراکشت ایک ایسا انسان تھا جسے کوئی تھوڑی بھی عزت دے تو وہ اس کے ساتھ بہت ہی سممان اور اپنے پن کے ساتھ پیش آتا تھا ردراکشت بہت ہی پریشانیوں سے گزرا تھا اس لئے وہ بہت ہی مضبوط تھا اور اسے ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا ردراکشت سمجھ گیا تھا کہ یہ آدمی بہت ہی گھمنڈی ہے اس لئے اس نے اکشت کو نظر انداز کیا اس منیجر کے بارے میں کیا ہوا اجید بھی اکشت کے بہیوئر سے ناراض تھا وہ ایک بیجنس مین تھا اور سرکار کے لوگوں کے ساتھ بھی اس کے کانٹیکٹ تھے دیوان پریوار کا بیویسائی کافی بڑا تھا اور ان کا سرکار کے ساتھ کئی کاموں کو لے کر کافی اچھا لین دن تھا بھلے یہ اکشت کے پتا کے پاس اب پہلے جیسی پاور نہیں تھی لیکن پھر بھی نگرپالکہ کے پہلے سچیب ہونے کے کارن ان کی ایک خاص جگہ تھی اکشت جب ردراکش کی انسلٹ کر رہا تھا اجید کو اچھا نہیں لگ رہا تھا اس لئے اس نے اکشت کو اگنور کرنا ہی ٹھیک سمجھا تم بیٹھو مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے ردراکش کچھ دن پہلے میرے دو دوست ممبائی سے میرے آفیس آئے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ تین سال پہلے گولڈ رینگ والی پروفیشنل مینجر مہک جو وائل فینانچل کمپنی میں کام کرتی تھی واپس آگئی ہے تم چاہو تو ممبائی جا کر اس سے مل سکتے ہو کیا یہ صحیح ہوگا ہاں یہ ٹھیک ہوگا مہک سچ میں بہت ہی انٹیلیجنٹ ہے اس نے کئی مارکٹنگ چینل بھی شروع کیے ہیں اور اپنی کمپنی کے لیے بہت پروفیٹ بھی کم آیا ہے اور تو اور وہ ممبائی میں بہت ہی پاپلر ہے تین سال پہلے وہ ویدیش سے واپس آئی اور ٹائٹن گروپ نے اسے ایک بہت بڑی کانٹریکٹ قیمت پر سی او بنایا تین سال سے بھی کم سمیے میں اس نے ٹائٹن گروپ کی سمپتھی کو چار گناہ سے بھی زیادہ ملھا دیا ہے اگر سب کچھ صحیح سے چلتا تو ٹائٹن گروپ دیش کی پچاس وزد کمپنیوں میں سے ایک ہوتی علیکہ دیش کی بڑی بڑی کمپنیوں نے بھی مہک کو کام پر رکھنے کی کوشش کی تھی لیکن ایسا نہیں ہو سکا مہک دیش کی بڑے بڑے لوگوں کو کام کرنے کے لیے منع کر چکی ہے تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کام کرنے کے لیے غاسی ہوگی عجید مجھے مہک کا کال نمبر بتاؤ میں پہلے اس سے کال پر بات کروں گا پھر ملنے کی سوچوں گا پچھلی بار جوا کھیلنے کے بعد سے عجید کو ردراکش پر اندھا وشواس تھا وہ کسی بھی کارن سے ردراکش پر شک نہیں کر سکتا تھا اور تو اور وہ ردراکش کو اپنے چھوٹی بھائی کی طرح مانتا تھا اسے پتا تھا کہ موقع ملنے پر ردراکش کچھ ایسا کر دکھائے گا جس کے کسی نے کلپنا بھی نہیں کی ہوگی عجید نے ردراکش کو مہک کا نمبر دیا اور کہا ردراکش کیا میں اس کمپنی کے شیئر خرید سکتا ہوں جسے تم اوپن کرنا چاہتے ہو میں اس کے لئے تمہیں 20 لاکھ روپے دوں گا شیئر خریدنا میں کچھ سمجھا نہیں اگر تمہیں یہ روپے کم لگ رہے ہیں تو میں اور جوڑ دوں گا ردراکش تم نے پہلے کبھی کوئی بزنس نہیں کیا ہے اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو تمہیں ابھی جاننی ہوگی بزنس میں تمہیں کئی طرح کی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا دھیمان پریوار بہت سمیں سے بزنس کر رہا ہے تم جو بھی نیا بزنس شروع کروگے اس میں میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو 5% شیئر دوں گا لیکن اگر مہک یہاں آتی ہے تو آپ اسے یہاں کی استیسی کے بارے میں بتانے میں مدد کریں گے ردراکش جانتا تھا کہ عجید بہت ہی کیپیبل انسان ہے اور وہ اس کام کو بہت ہی اچھی طرح سے کرے گا اس نے صرف عجید کو یہ اپنے بزنس کے بارے میں بتایا تھا اور عجید نے بھی اس پر پورے دل سے بھروسہ کیا تھا اکشت نے بہت ہی عجیب طرح سے عجید کو دیکھا اور اس پر ویانگ کسا عجید کیا تمہارے پاس سچ میں اتنا پیسہ آئے کہ تم اسے برباد کر سکو تم اپنے پیسوں کو کیسے بے وکوفی سے اڑا سکتے ہو صرف 5% کے شیئر کے لیے تم 20 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہو کیا تم واقعی میں پاگل ہو گئے ہو اور یہ ابھی کیول مہک سے ملنے جائے گا اور یہ تیہ نہیں ہے کہ مہک اس سے ملے گی بھی یا نہیں اور جس انسان نے آج تک کوئی خود کا چھوٹا موٹا بھی بزنس نہیں کیا تم اس پر اتنا وشواس کیسے کر سکتے ہو میں پاگل ہوں یا نہیں یہ تمہیں بات میں پتا چل جائے گا تب ہی ایک چمچماتی ہوئی مانسٹر ڈیز کار کا خورن بجا اور جیسے ہی وہ کار پاس آئی اس میں سے ایک میڈل ایج کے دو آدمی اترے وہ دونوں ہی دیکھنے میں بہت یہ ویل مانرڈ لگ رہے تھے وہ دونوں اجید کو دیکھ کر مسکر آئے اور پھر پاس آگئے یہ اجید کے پاپا آنند دھیمان اور اس کے انکل تھے ان کے نظر پاس ہی کھڑے ردراکش اور اکشت پر پڑی تب ہی اجید نے مسکر آ کر اور ات سکتہ سے پوچھا پاپا آپ یہاں کیسے آئے جوا چیتنے کا سارا کریٹ ردراکش کو جاتا ہے اس کی وجہ سے آج تپو بھومی کی زمین ہماری ہے پاپا آئیے میں آپ کو ردراکش سے ملواتا ہوں جیسی کہاوت ہے کہ یوہاں کے بیچھی نائک ابرتے ہیں تھینکیو ردراکش اجید اور انکش کا ساتھ دینے کے لیے تم واسطر میں بہت اچھی ہو جب تمہارے پاس سمیہ ہوگا تو میں اجید سے تمہیں گھر بلانے کے لیے کہوں گا اجید کی ماں اوہ دی ٹیسٹی کھانا بناتی ہے ان کے ہاتھ کا کھانا کھا کر تم دنیا کے سارے ٹیسٹ بھول جاؤگے ضرور کیوں نہیں یونکر پاپا ردراکش یہ کمپنی شروع کرنے والا ہے اور میں اس کی کچھ شیئر کھریدوں گا آنند نے حیرانی سے ردراکش کو دیکھا جہاں تک اس نے ردراکش کے بارے میں سنا تھا ردراکش ایک میرے لکاس فیاملی کا لڑکا ہے اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہ وہ ایک کمپنی شروع کر سکے آنند نے کچھ دیر سوچا اور پھر مسکرا کر جواب دیا تو پھر شیئر کرید لو بھلے ہی ردراکش ابھی ینگ ہے لیکن مجھے مشواس ہے کہ وہ یہ کام بہت اچھی طرح کرے گا اور بھوشے میں ایک سکلت بزنسمن بنے گا کیا ہوا تم کچھ کہنا چاہتے ہو ردراکش ردراکش نے نہیں مسرح لایا بسند نے اسے حیرانی سے دیکھا اور اپنا بایا ہاتھ آگے بڑھا دیا اس نے بسند کی نبز جانچی اور اس کے ایکیو پریشر پوائنٹ دوانا سٹارٹ کیا پھر اس نے اسے گہری سانس لینے کو کہا ڈیویز لیبریٹریز فارمسیوٹیکلس لیمٹیڈ شہر کی بڑی کمپنیوں میں سے ایک تھا اس کا مین کام ہیلتھ کیا تھا ہیدیش کی چکت سا ویوہ سائے میں سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک تھی بسند ڈیویز لیبریٹریز فارمسیوٹیکلس لیمٹیڈ کے مالک تھے جن کی سمپتی کئی عربوں میں تھی ردراکش کو دیکھ کر اس کے مند میں کچھ عجیب ویچار آئے بسند نے چپکے سے اپنا سرح لایا اور اپنے مند کے اندر آئے سبھی بیکار کے ویچاروں کو باہر نکال دیا انہوں نے آنند کی اور دیکھا اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے ردراکش نے جیسا کہا ویسا ہی کیا اور اپنی کلائی اس کے سامنے پھیلا دی جیسے ہی ردراکش نے ان کے پریشر پوائنٹ دبانا شروع کیے ان کے سینے میں اس طرح سے درد ہوا مانو ان کے پھپڑے نکل کر باہر آ جائیں گے اس درد کی وجہ سے وہ لگ بھگ ایک دم بے ہوشی ہونے والے تھے ساتھ ہی انہیں بہت تیز جلن بھی ہو رہی تھی مانو ان کے اندرونی انگ جل رہے ہو ردراکش نے اپنی پکڑ ڈھیلی کرتے ہوئے کہا آپ کی چوٹے بہت ہی گمبیر ہیں انہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ کوئی نارمل انسان دوارہ نہیں پہنچائے گئی ہے مارشل آرٹ میں ٹرین کسی آدمی دوارہ پہنچائے گئی ہے نہیں تو آپ کی چوٹے اتنی گمبیر نہیں ہو سکتی تھی آپ کی باڈی پارٹس واقعی میں بہت چوٹے ہیں لیکن میں واسطوں میں یہ ضرور جانا چاہتا ہوں کہ آپ اتنی چوٹوں کے ساتھ بھی چل پھر کیسے پا رہے ہیں آنند اور بسند کے آنے کے بعد سے ہی اکشت کو ایک دم الگ تھلگ کر دیا گیا تھا انہوں نے ایک دم اسے اگنور کر دیا تھا اس طرح کے بیبہار سے تو اسے بہت کچھ سا رہا تھا اسے یہ دیکھ کر بہت ہی چڑھ ہو رہی تھی کہ سبھی ردراکش کی تاریف کر رہے ہیں اس لئے موقع پاتے ہی وہ ترنگ بول پڑا ردراکش تم نے انکل بسند کے ساتھ یہ کیا کیا یا تم کوئی ڈاکٹر ہو جو انکل بسند کو ٹھیک کر سکتے ہو تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں ڈاکٹر ہوں یا نہیں یہ جاننا تمہارا کام نہیں ہے بسند انکل کا خیال رکھنے کے لیے یہاں اور بھی بہت لوگ ہیں تم اپنا کام کرو تمہیں ہمارے پیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تم شانت نہیں رہ سکتے تو سائد میں بیٹھ جاؤ یا یہاں سے چلے جاؤ اکشت کا چہرہ پوری طرح لال ہو گیا اگر وہاں پر آنند تھیمان اور بسند نہیں ہوتے تو وہ ردراکش کو پٹ چکا ہوتا اچانک سے ہی دھیرے دھیرے بسند کی سینی کا درد کم ہوتا جا رہا تھا تم کون ہو اور تمہیں کیسے پتا چلا کہ مجھے اندرونی چوٹے ہیں آپ کے مقابلے مجھے کئی ساری اندرونی چوٹے لگی ہیں اس سے جب کسی کو بھی اندرونی چوٹے لگتی ہیں تو میں تلن سمجھ جاتا ویسے اگر میں گلت نہیں ہوں تو آپ نے اس کے لئے کئی ساری دوائیاں بھی لیے نا لیکن دوا کا اثر ختم ہونے کے بعد چوٹے پھر سے درد دینا شروع کر دیتی ہیں کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں بسند کیا یہ سچ ہے کہ تمہیں بہت زیادہ اندرونی چوٹے ہیں آنند مجھے لگتا ہے کہ یہ جگہ بات کرنے کے لئے ٹھیک نہیں ہے چلو کسی شانت جگہ پر چلتے ہیں آنند نے ردراکش کی طرف دیکھا اور اسے اپنے ساتھ چلنے کے لئے کہا ردراکش نے ہامی سے رہلایا اور ان کے پیچھے ان کے ساتھ ہو لیا وہ لوگ آفیس سے باہر نکلنے ہی والے تھے کہ تبھی بسند اچانک رک گیا اور اس نے اکشت سے کہا تم پہلے نگرپالی کا سچیف کے بیٹے ہونا دراصل ہمیں کچھ ایمپورٹنٹ باتیں کرنی ہے تم برا نہ مانو تو کیا تم یہاں سے جا سکتے ہو اکشت کا چہرت ترنت لال ہو گیا اس نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ بسند اسے اس طرح باہر نکال دے گا اسے پچتاوا ہوا کہ اگر اس نے ردراکش کے انسلٹ نہیں کی ہوتی تو اسے اس طرح باہر نہیں نکالا جاتا اس کا سارا غصہ ردراکش پر نکل گیا اسے پتا تھا کہ وہ آنند اور بسند کو کسی بھی حالت میں ردراکش کے خلاف نہیں بھڑکا سکتا لیکن اگر ردراکش آج یہاں نہیں ہوتا تو شاید وہ لوگ اسے یہاں سے جانے کے لیے نہیں کہتے کچھ دیر بعد اکشت وہاں سے چلا گیا ریل اسٹیٹ کے آلیشان آفیس میں اجید سب کے لیے چائے بنا رہا تھا اور ردراکش آنند اور بسند کے ساتھ سوفے پر بیٹھا ہوا تھا کہ تم میری چوٹ کو ٹھیک کرنے کا کوئی طریقہ جانتے ہو میں تم سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا میری پتنی بھی ایک ڈاکٹر ہے لیکن وہ بھی میری چوٹوں کا علاج ٹھیک سے نہیں کر پائی بسند بولتے بولتے اچانک شانت ہو گیا اس کا چہرہ ایک دم سست پڑ گیا وہ اچھی طرح سے جانتا تھا لیکن پھر بھی میں آپ کو ایسا علاج دے سکتا ہوں جس سے کیول تھوڑا سمیں لگے گا کیسے؟ اس کے لیے آپ کو میرے ایک کام کرنا ہوگا اب یہاں کوئی آئے گا چوہ سے پوچھ سکتا ہے کہ میں اتنے دن کہا تھا تو آپ کو کہنا ہوگا کہ میں تپو بھومی کے کوٹھی میں تھا اور آپ روز مجھ سے ملنے آتے تھے اور میں گھر میں موجود ہوتا تھا اور یہاں میں ایک دم اپنے گھر جیسا محسوس کرتا ہوں اس لیے یہاں رہتا ہوں بس صرف اتنا ہی لیکن یہ تو بتاؤ کہ مجھے یہ گواہی کس کے سامنے دینی ہے پولیس یہ سن کر بسند ایک دم چوک گیا پھر اس نے آگے کوئی پوچھتاچ نہیں کی آنند چپ چاپ ان دونوں کی باتچیت سن رہا تھا اچانک اس نے عجیت کی طرف دیکھا اور گہری آواز میں کہا عجیت ترن کوٹھی کے مونٹرنگ روم میں جاؤ اور پچھلے کچھ دنوں کی سارے ریکارڈنگ مٹا دو اگر کوئی اس کے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا یہ مونٹرنگ سسٹم خراب ہے ہم نے سدھروانی کے لیے کمپنی میں کہا تھا پر ابھی تک کوئی نہیں آیا ٹیک ہے میں ابھی چاہتا ہوں میں آپ کا بہت شکر گزارو اگر بھاوشے میں آپ کو کبھی میری ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا آنند نے اس انتشتی میں سرہلایا آج پہلے بار اس نے ردراکش کو دیکھا تھا حالانکہ اپنے دونوں بیٹوں سے اس نے ردراکش کی بارے میں بہت سن رکھا تھا اس نے ردراکش سے زیادہ بات نہیں کی لیکن وہ اس کے ہاؤ بھاؤ اور بات کرنے کے طریقے سے بتا سکتا تھا کہ وہ کتنا بدھیمان اور سرل سبحاؤ والا انسان ہے اچانک آنند کو یاد آیا کہ اٹھارہ سال پہلے وہ ایک آدمی سے ٹکرا گیا تھا وہ ایک سادھارن آدمی ہی تھا لیکن اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھیانکر کوچھری میں سو رہا کوئی جانور ہو بعد میں پتا چلا کہ وہ آدمی سینک تھا اور اس کا نام بھی ردراکش تھا پھر آنند اپنے پرانی یاد سے باہر آیا اور بسند کی اور دیکھا اور کہا ابھی ابھی ردراکش نے کہا کہ ایسا لگتا ہے جسے تمہیں یہ چوٹیں اسی عام آدمی نے نہیں دی ہیں ایسا کون ہے جس نے تمہیں گھائل کرنے کی کوشش کی آنند تم مجھے کیول ایک بزنسمن کے طور پر جانتے ہو تم یہ نہیں جانتے کہ میں ایک مارشل آرٹسٹ بھی ہوں پھر تو میں آپ سے بہت ہی کم طاقتور ہوں مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ بھی ہے اصل میں ایک مارشل آرٹسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک میڈیٹیٹر ہونا بھی ضروری ہے جس سے ہم اس آرٹ کو پورے فوکس کے ساتھ کر پائیں اور مجھے یہ چوٹیں ایک مارشل آرٹ وششگیہ سے لڑائی کرتے وقت ہی لگی ہیں ردراکش ور آنند کو پتا چلا کہ بسند کو یہ چوٹیں کیسے لگی یہ تب ہوا جب بسند اور اس کا کمپیٹیٹر اگر آپ برا نہ مانے تو کیا آپ دروازی پر بیرا دے سکتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی پریشان نہ کرے آنند نے ہامی سے رہلایا اور جا کر دروازی کے باہر کھڑا ہو گیا ردراکش نے بسند کو اپنے پورے کپڑے اتارنے کے لئے کہا کیول انڈویئر کو چھوڑ کر پھر ردراکش نے بسند کے پیٹ پر زوردار مکہ مارا بسند کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئی ایک درد کے ساتھ اسے اچانک سب دھندھلا دکھنے لگا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ردراکش کر کیا رہا ہے اس نے اس پر حملہ کیوں کیا ردراکش آگے بڑھا اور ایک چھٹکے میں بسند کے پیچھے کھڑا ہو گیا اس نے اس کی پیچ پر کئی مکے مارے بسند بہت زور سے چیخا اور اس نے اپنے موز سے خون اگل دیا ردراکش تھوڑی دیر رکا اور گھونٹے ہوئے بسند کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اس نے بسند کی چھاتی کو زور سے دبایا پھر اس نے بسند کی چھاتی پر مکہ مارا بسند نے پھر کھون اگلا اور اب کی بار خون کا رنگ کب زیادہ حلال تھا ردراکش نے اپنے پیر کے انگوٹے سے بسند کی ایڑی کو دبا دیا اور پھر اسے فرش پر لٹا دیا پھر اس نے بسند کی چھاتی کو تھپ تپایا دیرے دیرے اس کی چھاتی لال ہو گئی اور اس پر لال خون کی نسے دیکھنے لگی آنند یہ سب حیرانی سے دیکھ رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ردراکش کرنا کیا چاہتا ہے وہ لگاتار بسند کو پیٹے جا رہا تھا آنند اسے چلا کر روٹنا چاہتا تھا کہ تب ہی باہر سے آکانشا کی آواز آئی میں آکانشا پولس دپارٹمنٹ سے ہوں مجھے ایک کیس کی سلسلے میں ردراکش سے ملنا ہے میں نے اسے کال بھی کیا تھا اور اسی نے مجھے یہاں آنے کے لئے کہا تھا جہاں تک مجھے پتا ہے کہ وہ اس وقت یہی پر ہے ماف کیجئے گا پر ہمارے باس نے ہمیں آرڈر دیا ہے کہ آفیس کے اندر کوئی نہ آئے ہم بینہ ان کی سہمتی کے آپ کو اندر نہیں جانے دے سکتے یہ کیسی بات کر رہی ہیں آپ ہر ایک آدمی کے رسپانسبلیٹی ہے کہ جہاں تک اس سے بن سکے وہ گمبیر ماملوں کی جانچ کرنے میں پولس کی مدد کرے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کی تمہارا باس کون ہے دیکھو تم میرا راستہ چھوڑ دو کرنا نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے تمہیں پولس کے ماملوں میں دخل دینے کے لئے گرفتار کرنا ہوگا تبھی عجید کوٹھی سے ریکارڈنگ مٹا کر واپس آ گیا اس نے آکانشاہ اور دو پولس والوں کو وہاں دیکھا کیا ہوا کہیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں کہ آپ مسٹر عجید دیمان ہیں میں پولس دپارٹمنٹ سے آکانشا ہوں دیکھیں میں ایک ماملے میں پوچھتانش کرنے کے لئے رودراخش سے ملنا چاہتے ہوں کیا آپ اسے یہاں بلا سکتے ہیں تو آپ ہیں مس آکانشا آپ کے بارے میں بہت سنا ہے دراصل رودراخش اندر کسی کام نے ویس تھی میں جا کر اسے آپ کے بارے میں بتاتا ہوں آکانشا نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ رودراخش سے ملنے کے لئے پہلے اسے کسی کو بتانا پڑے گا اور وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ رشکیش کے سب سے بڑے بیشنس مین آنند دھیمان کا بڑا بیٹا عجید دھیمان ہوگا کیا سچ میں میں نے جو جانچ کی ہے اس میں مجھ سے کچھ ایسا چھوپ کیا ہے جو میرے لئے جانا بہت ہی ضروری ہے کیا رودراخش عجید صلی بڑا آدمی ہے ماف کیجے گا مساکانشا لیکن رودراخش ابھی آپ سے نہیں مل سکتا تو کسی ضروری کام میں ویست ہے وہاں اندر کمرے میں رودراخش اپنا کام لگ بھگ ختم کر چکا تھا اس نے آخری بار بسند کی ہتھیلی کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے ایکیو پریشر پوائنٹ دبائے اور ایک گہری سانس لے کر فرش پر لیٹ گیا رودراخش نے بسند سے جاننے کی کوشش کی کہ اب اسے کیسا لگ رہا ہے بسند نے بولنے کے لیے موں کھولا لیکن اس کی آواز اس کی گلے میں اٹک گئی قریب آدھے گھنٹے بعد بسند نے اپنی آنکھیں کھولی وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہو گیا اور اچھل پڑا اسے لگا جیسے اس کے شریر سے بیڑیاں ہٹا دی گئی ہو اور وہ بہت ہی کومفرٹیبل محسوس کر رہا تھا بسند بہت ہی خوش تھا اس کی لگ بھگ سب ہی چوٹیں ٹھیک ہو چکی تھی اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا شریر پھر سے جوان ہو گیا تھا اسے لگا کہ وہ اب اپنے میڈیٹیشن کی تیسرے چرن میں ہونے والی بادھا کو بھی دور کر لے گا بسند کی آنکھوں میں ردراکش کے لیے بہت سمان تھا اس کے بعد بسند کمرے سے باہر آ گیا آکانشا باہر کھڑی ہوئی ردراکش کا انتظار کر رہی تھی کہ تب ہی ردراکش نے اجیت کو اسے اندر لانے کے لیے کہا ردراکش کو اجیت نے اندر جا کر پہلے ہی آکانشا کے بارے میں بتا دیا تھا جیسے یہ آکانشا اندر گئی اسے بسند کو دیکھ کر ایسا لگا جیسے اس نے بسند کو پہلے کہیں دیکھا ہو بسند کے کپڑوں سے بہت عجیب سی بدبو آ رہی تھی اس نے اندر آنند دھیمان کو دیکھا انہیں دیکھ کر ہی وہ پہچان گئی لیکن اسے یہ دیکھ کر عجیب لگا کہ آنند دھیمان دروازے پر پہرہ کیوں دے رہے ہیں آخر کار اس کے نظر ردراکش پر پڑی جو سوفی پہ بیٹھ کر چائے پی رہا تھا اسے دیکھتے ہی ردراکش نے کہا کہیں میس آکانشا تم اسے کیا پوچھنے چاہتی ہیں کیا اس ماملے کی جاج پوری نہیں ہو پائے اس میں کالیج میں دوسروں کو بچانے کی چکر میں میں نے گلتی سے اس ہاتھیارے کو مار ڈالا تھا ردراکش مجھے بہکانے کی کوشش مت کرو اور سیدھی سیدھے بتاؤ کیا تم ہی ہو جس نے ہائیوی کے پاس گینگسٹر کے اڈے پر آروپیوں کو مارا ہے دیکھئے آپ گلس سمجھ رہی ہیں اس ماملے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے ایک بار وہ آدمی مجھ سے گلتی سے سیرف ڈیفینس میں مارا گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آتے جاتے کسی کو بھی مار دوں آپ ایک پولیس کرمی ہیں اور اچھے سے جانتی ہوں گی کہ کسی سے بینا وارنٹ کے پوچھتاش کرنا اور بدنام کرنے کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے دیکھر ادراکش میں یہاں تم سے جھگڑنے یا تمہیں بدنام کرنے نہیں آئے ہوں اگر مجھ سے کوئی گلتی ہوئی ہے تو مجھے ماف کرنا میری باتوں کو دماغ پر نت لینا تو مجھے کیا کیول اتنا بتا سکتے ہو کہ پچھلے کئی دنوں سے تم کہاں تھے اور ابھی کچھ دیر پہلے کہاں تھے پچھلے کچھ دنوں سے مجھے کچھ کام تھا اور میں اپنے گھر تاپ او بھومی میں تھا اور ابھی کچھ گھنٹے پہلے بھی میں وہاں ہی تھا کیا تمہیں اسے ثابت کر سکتے ہو اگر آپ چاہیں تو ایک مہاشائے میرے لئے گواہی دے سکتے ہیں جو ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ وہ کون ہے وہ ہے مستر بسند آکانشا نے اپنی بھوہے سی کوڑی اسے یہ نام کو جانا پہچانا لگ رہا تھا لیکن اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے یہ نام کہاں سلا ہے جیسے یہ بسند کمرے کے باہر آیا تب یہ آکانشا کو یاد آ گیا اگر میں غلق نہیں ہوں تو یہ آدمی پی بیس لیبوریٹریز فارماسوٹیکل لیمیٹیٹ کا مالک بسند ہے بہت بدھیمان ہے میرے شریر میں کچھ سمسیا ہے اور یہ میرا علاج کر رہا ہے اس لیے پچھلے کچھ دنوں سے میں اس کے پاس جا رہا ہوں اور پورے سمیے یہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے آکانشا کا شک غلط تھا ردراکش کے پاس اپنے آپ کو غلط ثابت کرنے کے لیے گواہ تھے کہ پچھلے کچھ گھنٹوں میں وہ تپو بھومی میں ہی تھا نکی اشونت اور اس کے ساتھیوں کے اڈے پر اس کا مطلب یہ تھا کہ جب اپراد ہوا تو وہ اپراد والی جگہ پر نہیں تھا ردراکش اور مستر بسند میں آپ دونوں کو پریشان کرنے کے لیے معافی چاہتی ہوں آپ کا شکریہ ہماری مدد کرنے کے لیے اب میں چلتی ہوں ردراکش بہت ہی شانت تھا وہ آکانشا اور دو پولس کرمیوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور پھر اس نے اپنے کپ میں چائے ڈالی اور پینے لگا اس گھٹنا سے گزرنے کے بعد اسے لگا کہ بھوشی میں اسے ستر کرہنا پڑے گا اور اپنا ہر قدم سابدھانی سے رکھنا پڑے گا خاص کر جب اسے پولس سے نپٹنا پڑے آنند اور بسند نے ردراکش اسے نہیں پوچھا کہ اس نے ایسا کیا کیا ہے جس سے پولس اسے دھونتے ہوئے یہاں آئی تھی لیکن من ہی من انہوں نے اس کی جانچ کرنے کے لیے کسی کو بھیجنے کا من بنا لیا تھا جس وقت آکانشا گئی اور دروازہ بند ہوا بسند ردراکش کے سامنے اپنے گھوٹنے کے بل بیٹھ گیا آنند اور عجید یہ دیکھ کر ایک دنگ چوک گئے انہوں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا بھی کچھ ہوگا اتنے بڑی کمپنی کا مالک ردراکش کے سامنے گھوٹنے ٹیک دے گا بسند یہ تم کیا کر رہے ہو بسند نے آنند کے بات کو اندیکھا کر دیا اور سمان پوروک ردراکش سے کہا ماسٹر ردراکش آپ کی مارشل آٹ سیما اس اسطر پر ہے جس کے بارے میں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا آپ نے میری آنترک چوٹوں کو دور کیا ہے ردراکش کا چہرہ ایک دم تھنڈا پڑ گیا تھا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اس کے سامنے اس طرح سے گھٹنے ٹیک دے گا اور اسے اپنا گروہ بنانے کے لئے کہے گا وہ بھی دیویز لبریٹریز فارمچیٹیکلز لیمیٹیٹ کا مالک بسند ایمورٹل ورلڈ میں کتنے ہی لوگوں نے اس کا ششے بننے کے لئے اس سے بھیق مانگی تھی لیکن اس نے کیول کچھ چنیندہ پرتبہ شالی لوگوں کو ہی اپنا ششے بنایا تھا ردراکش نے بسند کو اپنا ششے بنانے سے منع کر دیا پھر وہ جانے کے لئے کھڑا ہوا اور آنند دھیمان سے کہا آنند انکل مجھے اور بھی بہت سے کام ہے اس لئے میں چلتا ہوں آپ سے بات میں ملوں گا بھیگ ہے ردراکش تم جاؤ اپنا کام کرو اور اپنا دھیان رکھنا کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو عجید کو بتا دینا اور یاد رہے ہمارے گھر ضرور آنا ٹھیک ہے انکل پاپا میں ردراکش کو ڈروپ کر کے آتا ہوں ردراکش اور عجید جا چکے تھے کمرے میں آپ کیول بسند اور آنند تھے بسند ردراکش کی جواب سے بہت دکھی تھا تب ہی آنند نے بسند کو سمجھاتے ہوئے کہا دیکھو بسند بھلے ہی ردراکش بہت پاورفل ہو پھر بھی تمہیں اسے اپنا گرو بنانے کے لیے اس کے سامنے گھٹنے پیکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آنند تم سمجھ نہیں رہے ہو مارشل آٹ کی پیکٹس میرا جنون ہے اور میرا سب سے بڑا سپنا بھی ہے چونکہ میرا پریوار غریب تھا اس لیے میں نے اپنے پریوار کی ذمہ داری لینا شروع کر دیا اور بعد میں اپنا بزنس شروع کیا لیکن مارشل آٹ کے لیے میرا جنون کبھی کم نہیں ہوا بلکہ سمجھ کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتا ہی گیا میری عمرے جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہے میرا جنون بھی بڑھتا ہی جا رہا ہے دیکھو ردراکش سچ میں بہت شکتی شالی ہے اس لیے واسطو میں میں اسے اپنا گرو بنانا چاہتا ہوں کیا؟ ردراکش نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کے پاس تم سے کم پاور ہے؟ ہاں اس نے کہا تھا پر مجھے لگتا ہے کہ وہ بات جھوڑ تھی اس کی طاقت سچ میں مجھ سے زیادہ ہے تمہیں یاد ہے نا جب اس نے میرا علاج کیا وہ ایک دم بجھلی کی طرح تیز ہے اور اس کا کنٹرول ایک دم کمال کا ہے میں اس کا تھینکیو کہوں گا کہ اس نے میری تیسرے چرن کی میڈیٹیشن کی بادھا کو بھی مٹا دیا یہ کیا ہے؟ میری سادھنا پدھتی کی ایک پاریوارک ویراست ہے اور یہ آنترک شکتی اور من کی سادھنا کرنے کی ایک پدھتی ہے میں دس سال پہلے ہی دوسرے چرن میں پہنچ گیا ہوں لیکن میں کتنی بھی محنت اور لگن سے پریکٹس کروں پھر بھی میں تیسرے چرن تک نہیں پہنچ پاتا تھا اور اب ردراکش نے میری آنترک چوٹوں کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ میرے لیے تیسرے چرن کا دروازہ بھی کھول دیا ہے اور تو اور اس کے علاج کرنے سے میری شکتی کئی گناہ بڑھ گئی ہے آنند چونک گیا اسے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آخر بسند کیا کہہ رہا ہے بسند دوسرے چرن تک پہنچ گیا تھا لیکن پچھلے دس سال سے تیسری چرن تک پہنچنے میں اصفل تھا لیکن ردراکش کے علاج کرنے کے بعد وہ آسانی سے تیسری چرن تک جا سکتا تھا اس کے بعد وہ آنند کو اپنی شکتی کا نمونہ دکھانے کے لیے دیرے سے زمین پر بیٹھا اور زور سے فرش پر مکہ مارا جس سے اس جگہ کی ٹائلز ٹوٹ گئی اور جگہ جگہ پر بکھر گئی لیکن بسند کو کہیں بھی کوئی چوٹ نہیں آئی تھی آنند یہ سب دیکھ کر چوک گیا اسے لگا جیسے اس نے کوئی ایلین دیکھ لیا ہو اور زور سے چلایا ایسا کیسے ہو سکتا ہے دیکھا تم نے میری مکہ مارنے کی طاقت پہلے سو گناہ تھی اب وہ کم سے کم تین سو گناہ بڑھ چکی ہیں اگر میں پریکٹس کرتا رہا تو میلی شکتی اور بڑھ جائے گی یہاں دوسری طرف ردراکش اپنے تپو بھومی والے گھر بہت چکا تھا وہ سیدھے دوسری منزل پر اپنے بیڈروم میں گیا اور جا کر بالکنی میں کھڑا ہو گیا وہ ہمالے کے نظاروں کو دیکھتے ہوئے مہک کو کال کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا حالکہ اجید کے بتانے پر اسے مہک کے بارے میں کچھ حد تک جانکاری تو تھی لیکن پھر بھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیسے بات کریں پھر اس نے کچھ دے سوچنے کے بعد مہک کو کال کیا رنگ ٹون بجنے کے بعد مہک نے کال اٹھایا حالیو میں کس سے بات کر رہی ہوں جی میں ردراکش بول رہا ہوں آپ نے میرے بارے میں نہیں سناوں لیکن میں آپ کو جانتا ہوں مجھے عجید دھیمان جی نے آپ کا نمبر دیا تھا دراصل میں آپ سے بزنس کے سلسلے میں کچھ بات کرنا چاہتا تھا او بزنس کے سلسلے میں جی کہیے پیچھے سے آنے والی ایک کڑکتی آواز جیسے ہی ردراکش کے کانوں میں پڑی وہ ہر بڑھا کر اٹھا اور دھیرے سے بولا یہ کہتے ہوئے ردراکش نے گاڑی کے ڈرائیور کی طرف نظر ڈالی پر یہ آواز ڈرائیور کی نہیں تھی ردراکش نے ڈرائیور کے پیچھے سے آ رہے ایک ہٹے کٹے لڑکے کو دیکھا وہ اس گاڑی کا مالک چکردھر تھا اور جیسے اس کی نظر ردراکش پر پڑی وہ اور بوکھلا گیا چکردھر کو اس دن کی وہ بیزتی یاد آ گئی جب ردراکش اسے اور اس کے دوستوں کو بیوکوف بنا کر بھاگ گیا تھا تب ہی وہاں آس پاس لوگ اکھٹا ہونے لگے تھے پیچھے سے ویب ہاؤ اور اکھل کی گاڑی بھی رکی پر وہ دونوں گاڑی سے نہیں اترے وہ جانتے تھے کہ چکردھر دراصل میں کاسمیٹک پروڈک کمپنی شروع کرنا چاہتا ہوں میں بزنس کے فیل میں تھوڑا نیا ہوں اس لئے مجھے اپنی ہیلک کے لیے بہت ہی کابل مینیجر کی ضرورت ہے یہ کمپنی کے شیئر سمال سکے میں آپ کو پروڈک کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن دیتا ہوں یہ دو پروڈک ہے جس میں سے ایک اینٹی ایجنگ ہے تو باڈی اینٹی ایجنگ کے مقابلے میں کہیں زیادہ اچھی ہے اور یہ نیچرل انگریڈین سے بنی ہے دوسرا پروڈکٹ ہے مسلس ٹینثن پل آپ کو کیا لگتا ہے دونوں پروڈکٹ مارکٹ میں چل پائیں گے مہک مومبائی کے ایک ریزورٹ میں پول کے پاس ایک سیکسی بکنی پہنے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے آس پاس کچھ گارڈز بھی کھڑے ہوئے تھے وہ اپنے ایک ہاتھ سے اپنے بالوں کو پوچھ رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے اپنا سیل فون پکڑے ہوئی تھی ایسی کالس آنا اس کے لئے کوئی نئے بات نہیں تھی اسے روز کوئی نہ کوئی اپنی کمپنی کا سی ای او بنانے کے لئے کال کرتا تھا لیکن مہک منا کر دیتی تھی اس نے ردراکش کے بات کو بلکل سیریسلی نہیں لیا وہ دو منٹ تک چپ رہی پھر کچھ سوچنے کے بعد اس نے کہا اگر یہ دوروں پروڈکٹ سچ میں نیچرل ہے تو یہ واقعی مارکٹ میں بہت اچھی طرح سے سیل ہوں گے اور ان سے بہت پوفٹ بھی ہوگا اپکے نمبر آئی ڈی سے لگتا ہے کہ آپ رشکیش سے ہیں ٹھیک ہے آپ مجھے دو دن کے اندر پروڈکٹ کے نمونیں بھیج دیجئے آپ کے پاس میرا پتا ہوگا ہی میں ان پروڈکٹس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ کو کال کرتے ہوں محب کیجئے گا لیکن مجھے ایسے لوگ بلکل بھی پسند نہیں ہیں جو مجھے بتائے کہ مجھے کیا کرنا ہے میں اپنے ساتھ جن لوگوں کو کام پر رکھوں گا انہیں میرے روس کے حساب سے کام کرنا ہوگا اور اگر ان میں گھمنڈ ہے تو یہ چیز میں بلکل بھی برداشت نہیں کروں گا میں رشکیش میں آپ کا انتظار کروں گا اگر آپ آ جائیں تو مجھے کال کر دیجئے گا اتنا کہنے کے بعد ردراکش نے فون ڈسکنیکٹ کر دیا ردراکش کے بعد سننے کے بعد مہک ایک دم گسے سے لال ہو گئی تھی آج تک کسی کی حمد نہیں ہوئی اس سے ایسے بات کرنے کی اور نہ ہی کسی کی پہلے کال ڈسکنیکٹ کرنے کی آخر کار وہ ایک ایسی لیڈی تھی جس کی بجنس ورلڈ میں بہت پوچھتاچ تھی اور سب ہی اسے اپنی کمپنی میں شامل کرنا چاہتے تھے مہک کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ آدمی پاگل ہے یا اب اس میں وہ پہلے جیسی بات نہیں رہی اس نے اپنے فون کو بگل میں کافی کی ٹیبل پر پھیک دیا تھا وہ بار بار اپنے من میں ردراکش کے شبدوں کو یاد کر رہی تھی اس کا نام شہر اور وہ بہت ہی گھمنڈی آدمی ہے اور میری پاس اس کا فون نمبر ہے تمہیں اسے ڈھونڈنے میں کتنا سمجھ لگے گا ایک دن اتنا کہنے کے بعد مہک نے اپنا فون رکھ دیا یہاں دوسری طرف ردراکش نے کال کٹ کرنے کے بعد سوناکشی اور انیردھو کو کال کیا چونکہ انیردھے کی ماں کو سہی سلامت بچا لیا گیا تھا اس لئے انیردھے نے جب ردراکش سے پوچھا کیا اسی نے اس کی ماں کو بچایا ہے ردراکش نے انیردھے سے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوسری طرف سوناکشی بہت ہی گسے میں تھی اس نے ردراکش کو بہت ڈاٹا ردراکش نے اس سے معافی مانگی اور کل کالی جانے کا وعدہ کیا سوناکشی کی شکل ایم مورٹل ورلڈ میں ردراکش کی گرل فرینڈ سے ملتی تھی لیکن وہ چاہ کر بھی سوناکشی کو نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ اس کے لئے کیا فیل کرتا ہے اتنا سب ہونے کے بعد ردراکش بسند کو ملی جڑی بوٹیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کیا مجھے انکر بسند سے ان جڑی بوٹیوں کے بارے میں پوچھنا چاہیے اسی یشونت اور جگران کے کئی کروڑ روپے ملے تھے جو اسے اس کی دادی کو دینے تھے ردراکش نے سوچا کہ میں اس میں سے کچھ پیسے ادھار لے کر جڑی بوٹیوں کے مارکٹ میں جاتا ہوں اور سمجھ آنے پر یہ پیسے واپس کر دوں گا یہ سب سوچتے سوچتے ردراکش کو بھوک لگ گئی اسے یاد آیا کہ اس نے ابھی تک ناشتہ اور دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا ردراکش کو بہت تیز بھوک لگ رہی تھی اسے گھر کے کھانے کی یاد آ رہی تھی اپنے ماں کے ہاتھ کا کھانا کھائے ہوئے اسے بہت سمجھ ہو گیا تھا اس کے موں میں پانی آ گیا جب وہ ایمورٹل وارڈ میں تھا تو بھوک لگنے پر وہ اور اس کے دوست وہاں کے تیزتی پھل کھاتے تھے تھوڑی دیر بعد ردراکش تپو بھونی کے کوٹھی سے باہر نکل آیا اسے اس جگہ کے پیڑ پودھے پھول پکشی اور ساتھی ساتھ وہاں کا شانتی بھلا انوارمنٹ بہت ہی پسند تھا جب بھی وہ کوٹھی سے باہر نکلتا تو تپو بھونی کے سرکشہ گارڈ اسے دیکھ کر سلام کرتے تھے اور اس کی رسپیکٹ کرتے تھے ردراکش کے من میں آیا کہ پیسہ اور سمپتی باسطر میں انسان کو بدل دیتا ہے ردراکش اس کہاوت کا منہمن آنند لے رہا تھا ایمورٹل ورلڈ میں جہاں شکتی شالی اور مضبوط لوگوں کا سممان اور آدھر کیا جاتا تھا وہیں دھرتی پر پیسے والوں کا بول بالا تھا تب ہی وہاں پر پرکاش دھیمان آیا جو عجید دھیمان کا کزن بردر تھا اور ریال اسٹیٹ کے آفس میں ہی مانیجر کا کام کرتا تھا اس نے ردراکش کو دیکھ کر ہیلو کہا ردراکش نے بھی مسکرہ کر اس کا جواب دیا جب وہ کچھ دور جلا گیا تو اسے اچانک کوٹھی کی صفائی اور رکھ رکھاؤ کے بارے میں یاد آیا اس نے پرکاش کو دور سے آواز لگا کر بلایا اور کہا مانیجر پرکاش میں آپ سے کچھ پوچھنے چاہتا ہوں آہ کہو ردراکش کیا بات ہے پرکاش کیا آپ کے آفس میں کوئی صاف صفائی کے لیے ہے آہ ہے تو لیکن تمہیں اگر صفائی کے لیے کوئی چاہیے تو میں تمہیں سجھاپ دوں گا کہ تم کوئی نوکرانی رکھ لو کیونکہ تمہاری کوٹھی بہت بڑی ہے اس میں بہت ہی قیمتی سامان بھی ہے آفس کے صفائی کرمیوں سے یہ کام کرانا صحیح نہیں ہوگا اگر ان سے کوئی گڑھ بڑھ ہو گئی تو اچھا نہیں ہوگا نوکرانی رکھنے کے لیے بہت انتظار کرنا ہوگا کیونکہ آج کل آسانی سے نوکرانی ملتی کہاں ہیں پلیز آپ آفس کے صفائی کرمیوں سے ہی صفائی کرنے کے لیے کہہ دیجئے جہاں تک پیسو کی بات ہے تو میں ابھی دے رہتا ہوں ردراکش نے اپنے بیگ میں سے ترنٹ نوٹوں کا بندل نکالا اور پرکاش کو سوپ دیا پرکاش نے اسے چونک کر دیکھا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ردراکش اتنا کیش لے کر گھومتا ہوگا یہ بہت ہی عجیب ہے آج کل اتنا کیش لے کر کون چلتا ہے بھلے ہی کوئی امیر ہو لیکن اتنی پیسے لے کر آج کل کوئی نہیں چلتا ہے ردراکش ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے جب کام پورا ہو جائے گا تو میں تمہیں خود بتا دوں گا تم تب پیسے دے دینا ٹھیک ہے تو جل سے جل کوٹھی کی صفائی کروا دیج میں ابھی چلتا ہوں مجھے تھوڑا کام ہے آہاں بلکل تم جاؤ ردراکش وہاں سے چلا گیا پرکاش ردراکش کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ جس کوٹھی میں ردراکش رہتا ہے وہ تپر بھونی کی سب سے مہنگی کوٹھی ہے اس نے اس بنگلے میں بہت ہی خوبصورت انٹیریر کروایا تھا اس کوٹھی کو بہت سی خیمتی چیزوں سے سجایا گیا تھا لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بھائی نے ردراکش کو وہ بنگلہ کیوں دیا چونکہ تپو بھونی والا ایریا کافی بڑا تھا اس لئے ردراکش کو اس سے باہر نکلنے میں بہت سمیں لگ گیا ردراکش چلتے چلتے کب ہائیوے پر آ گیا اسے پتا ہی نہیں چلا اسے بہت بھوک لگی تھی اس لئے وہ کھانے کے لئے کوئی جگہ تلاش رہا تھا تب ہی اسے وہاں پر ایک دھابہ دکھا ردراکش دھابے کے اندر گیا اور اس نے کھانے کا آرڈر دیا جب وہ دھابے کے اندر بیٹھا تو اسے کچھ لوگ دکھے جو اسے ہی دیکھے جا رہے تھے تپو بھونی سے نکلنے کے بعد سے ہی اسے لگ رہا تھا کہ کون اس کا پیچھا کر رہا ہے اسے پتا تھا کہ اس نے جن ہتیاروں کو مارا ہے اس کے ساتھی ضرور اسے بدلہ لینے آئیں گے ردراکش کو چنتہ اس بات کی تھی کہ کہیں وہ اسے بدلہ لینے کے لئے اس کی ماں کا استعمال نہ کریں وینود سگریٹ پیتا ہوا سڑک کے دوسری طرف کونے میں کھڑا ہوا تھا اور ردراکش کو دیکھ رہا تھا اسے کسی نے ردراکش کو مارنے کے لئے پیسے دیئے تھے اسی لئے وہ ردراکش کا تپو بھومی سے پیچھا کر رہا تھا دھالے بھائی جب وہ آدمی تپو بھومی سے نکلا تھا ہم نے تبھی اسے چونی مارا ارے تمہیں پیشنس نام کی چیز ہے کی نہیں ہمیں اپنے کام کو بہت سافدھانی سے کرنا ہوگا بہت سکشت نے مجھے کال کر کے بتایا تھا کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے اس لئے ہمیں لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے بھائے بھائی بہت سکشت نے ہمیں اس کے کیول دو پیار توڑنے کے لئے کھا ہے ہم اسے کھیل کر اپنا کام پورا کر لیں گے اور بھاگ جائیں گے رشکش اتنا بڑا ہے کہ وہ ہمیں کہیں نہیں ڈھونڈ پائے گا یاد رکھنا تمہاری لاپرواہی ہمیں مہنگی پڑے گی میں نہیں چاہتا کہ تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے ہم پھنس جائیں تم ترنت ٹائگر اور مونہ کو کال کرو میں نے ٹائگر اور مونہ کو کال کر دیا ہے وہ دونوں کچھ ہی دیر میں یہاں پہنچ جائیں گے ٹائگر اور مونہ کی آنے تک انتظار کرو پھر ہم اپنے بلین کو انجام دیں گے پانسی ایک تین منزلہ امارت پر اکشت دوربین لیے ہوئے موجود تھا اور اس کے بغل میں ایک ادھیر عمر کا آدمی بھی کھڑا تھا اکشت بابا تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں اس لڑکے کے بارے میں اور جانچ کرنی چاہیے اسے اس طرح سے مارنا بہت جلدباسی نہیں ہوگی وہ تپو بھونی میں رہتا ہے اور مجھے ہمیشہ سہی لگتا رہا ہے کہ اس کا اجید کے ساتھ کوئی گہرا سمبند ہے وہ ادھیر عمر کا آدمی اس کی ماں کا مینجر تھا جب وہ کسی کمپنی میں کام کرتی تھی ردراکش دھابی میں ٹیبل پر اکیلا تھا اس نے شانتی سے اپنا کھانا ختم کیا اسے پرچھوی کے کھانے کا سواد بہت ہی سادھارن لگا اسے ایم مورٹل ورلڈ کی شکتیاں ملنے کے ساتھ ساتھ اس کا ٹیسٹ بھی ویسا ہی ہو گیا تھا ایم مورٹل ورلڈ میں اس نے اس سے بھی کہیں زیادہ سوادشت کھانا کھایا تھا رتھوی پر اسے صرف اپنی ماں کے ہاتھ کا کھانا پسند آتا تھا کھانا کھانے کے بعد جب ردراکش ہانڈ واش کر رہا تھا تب ہی اس کا فون بجا اس نے اپنا فون پینٹ کی جیب سے نکالا اور کال کرنے والے کی آئی ڈ دیکھی پھر اس نے کال اٹھایا اتنا کہنے کے بعد ردراکش نے ترنت فون ڈسکنیکٹ کر دیا اسے دیگمبر جیسے پیشیور جواری کبھی پسند نہیں تھے حالانکہ دیگمبر کی جوا کھیلنے کی ٹرک اسے ضرور پسند تھی ردراکش دوبارہ کبھی جوا کھیلنا نہیں چاہتا تھا وہ مانتا تھا کہ اگر کسی آدمی کو جوا کھیلنے کی لط لگ گئی تو وہ برباد ہو سکتا ہے اور بعد میں اس کے پاس پچتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں بچے گا جوا کھیلنے والے کبھی بھی اس سے سنتشت نہیں ہوتے وہ بالکل اس ساپ کی طرح ہوتے ہیں جو ہاتھی نگلنے کے بعد بھی سنتشت نہیں ہوتے دوبارہ ردراکش کے پاس اسی نمبر سے کال آیا کچھ دیر فون میں دیکھنے کے بعد اس نے کال اٹھا لیا دیکھئے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ مجھے جوا کھیلنا پسند نہیں ہے دگمبر جی کے ساتھ میری دوستی اتنی اچھی نہیں ہے کہ میں ان کے لئے اپنی لائف جوکھی میں ڈالوں اس لئے میں آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے دوبارہ کال نہ کریں ردراکش میں تمہاری بات اچھی طرح سے سمجھتا ہوں لیکن کیا تم مجھے اپنی بات کو پورا کرنے دوگے ماسٹر دگمبر جوا چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن ان کے بیٹے کبیر نے ایک مسیبت کھڑی کر دی ہے اس لئے ماسٹر کے پاس جوا کھیلنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے مجھے پتا ہے کہ میرے ماسٹر کے ساتھ تمہاری دوستی اتنی اچھی نہیں کہ تم ان کی مدد کرو لیکن میں پھر بھی تم سے چاہتا ہوں کہ تم ان کی مدد کرو تم بس آخری بار ہماری مدد کر دو تمہارا ہم پر بہت احسان ہوگا اس کے بعد تم جب کہوگے جہاں کہوگے ہم تمہاری مدد کے لیے کہیں سے بھی آ جائیں گے ردراخش شانتی سے تیجویر کی باتیں سن رہا تھا وہ اس کی اپنے گروہ کی پرتی سچی بھاونا کو محسوس کر پا رہا تھا ردراخش سوچ رہا تھا کہ آج کے سمیں میں ایسی شش ملنا بہت سو بھاکی کی بات ہے سچ میں دگمبر بہت سو بھاکی شالی ہے جو انہیں اتنا اچھا شش ملنا اس طرح کی بھاونا کو ردراخش بہت ہی سممان دیتا تھا بہت دیر سوچنے کے بعد ردراخش اس فیصلے پر پہنچا کہ ایک بار تیجویر سے مل لینا ٹھیک رہے گا ٹھیک تم ابھی کہاں میں ابھی رشکیش کے ائرپورٹ پر ہوں میں ابھی رشکیش کے میڈیسنل ہرپس مارکٹ جا رہا ہوں مجھے وہاں پر ایک ضروری کام ہے میں وہاں سے فری ہو کر تمہیں کال کرتا ہوں اتنا کہنے کے بعد ردراخش نے کال ڈسکنیکٹ کر دیا تبھی انکش کا کال آیا فون پر بات کرتے ہوئے وہ بہت ہی ایکسائٹڈ تھا جیسے ہی اسے پتا چلا کہ ردراخش اب وہ بھونے کی پاس والی سڑک پر کھانا کھانے کے لیے رکا ہے تو وہ تورنٹ ردراخش اسے ملنے کے لیے دوڑ پڑا ردراخش نے کھانا ختم کر کے تورنٹ بل پے کیا ردراخش وہاں سے کھانا کھانے کے بعد سیدھا میڈیسینل ہرپس مارکٹ جانے والا تھا لیکن ردراخش کو پہلے ان لوگوں سے نے پٹنا تھا جو اس کا پیچھا کر رہے تھے نہیں تو وہ اپنا کام شانتی سے نہیں کر پاتا ردراخش ایک سنسان سڑک کی طرف مڑ گیا اسے پتا تھا کہ وہ لوگ پھر اس کے پیچھے ضرور آئیں گے جب ردراخش ریسٹرن میں تھا تو اس نے صرف دو لوگوں کو دیکھا تھا لیکن اب ان کی سنکھیا بڑھ کر چودہ ہو گئی تھی حالانکہ ایک چیز سے ردراخش پر راہت تھی کہ یہ کوئی گلی کے گنڈے تھے کیونکہ ان کی چارڈھا سے یہ سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کوئی گلی کے گنڈے ہی ہیں اگر وہ ان ہتھیاروں کی طرح ہوتے تو ردراخش کو ان سے نے پٹنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگانی پڑتی اور سابدھانی سے کام لینا پڑتا کچھ دیر میں ردراخش اس سنسان سڑک پر پہنچ گیا پہلے ہی چہل پہلواری سڑک کے تلنا میں یہ سڑک تھوڑی کم شورگل والی تھی اور یہاں سے لوگوں کی کم ہی آوجہ ہی ہوتی تھی وینود نے ترنت موقع پا کر اپنے ساتھیوں کو آرڈر دیا اس کا پیچھا کرو وینود کے آرڈر پر اس سبھی لوگ ردراخش کی پیچھے بھاگے اور اسے چاروں طرف سے گھیر لیا ردراخش کو دیکھ کر وینود کی آنکھیں ایک دم سکڑ گئیں اس نے ردراخش پر حملہ کرنے کا آرڈر دینے سے پہلے اسے پرکھا اس نے دیکھا کہ ردراخش کی چہرے پر بلکل بھی ڈر نہیں تھا اس نے کئی بار لوگوں کو گھیر کر بری طرح سے پیٹا تھا لیکن آج تک کسی کی بھی اسے آنکھیں دکھانے کی دم نہیں پڑی ردراخش وہاں بہت ہی شانت بھاو سے کھڑا تھا یہ دیکھ کر وینود کو گصہ آ گیا گلہ کر دیکھنے میں بلکل بھی سادھارن نہیں ردراخش ایک دم بجلی کی طرح کام کر رہا تھا اس کے سامنے دو گنڈے آئے اس نے دونوں کو پیٹ کر الٹا لٹکا دیا جیسے ردراخش پیچھے مڑا اس نے ایک اور گنڈے کو لات ماری جس سے وہ اپنے ساتھیوں سے ٹکرا کر زمین پہ گر گیا ان گنڈوں کو ردراخش کو پکڑ پانے کا موقع ہی نہیں مل پا رہا تھا پھر ان میں سے تیرہ لوگوں نے ایک ساتھ ردراخش پر حملہ کیا ردراخش کو ان سے نبٹنے میں صرف آدھا منٹ لگا چونکہ ردراخش یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس سب کے پیچھے کون ہے اس لئے اس نے انہیں مارا نہیں اور انہیں بے وجہ مار کر وہ خود کے لیے پریشانی بھی کھڑی نہیں کرنا چاہتا تھا حالانکہ اسے اس آدمی کے بارے میں تھوڑی اترے وہ جانتے تھے کہ چکردھر خود ہی سنبھال لے گا تو پچھڑے میں کیوں پڑنا ویسے بھی لوگ ردراخش کا ہی پکش لینے لگے تھے تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا تھا جس نے اسے مارنے کے لیے پیسے دیا تھے بس اسے اس آدمی سے کنفارم کرنا تھا وینود کا چہرہ ردراخش کو اس طرح دیکھ کر ایک دم جم گیا وینود کو وشواس نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی ان کے آدمیوں کو اس طرح پیچ رہا ہے اس کے گروہ میں تیرہ لوگ تھے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وینود کو لگا کہ ردراخش ضرور کوئی نہ کوئی مارشل آرٹ سپیشلسٹ ہے اور اس نے آج تک ایسا پاورفول آدمی نہیں دیکھا تھا پاس ہی تین منزلہ امارت کی چھت پر اکشت اور ادھیر عمر کا آدمی جس کا نام شریدھر تھا دونوں کھڑے ہوئے تھے اور دونوں نے اپنی پوزیشن بدل لی تھی جس سے اس انسان سڑک کا پورا نظارہ دیکھ پائیں وہ دوربین سے اس انسان سڑک پر دیکھ رہے تھے جہاں ردراخش ان تیرا گنڈوں کو الٹا کر کے پیٹ رہا تھا شریدھر کا موہو یہ دیکھ کر کھلا کا کھلا رہ گیا لیکن اس نے اپنے در کو چھپا لیا تھا ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی سوپر ہیرو لڑ رہا ہے وہ ان گنڈوں کو ایک ساتھ کتنے برے طریقے سے مار رہا ہے ہاں دیکھنے سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ کوئی سوپر ہیرو ہے اور کسی دوسری دنیا سے آیا ہو یا وہ سچ میں ایک انسان ہے یا پھر کوئی اور اکشت کا جہرہ ایک دم پیلا پڑ گیا تھا اس نے ردراکش کے بارے میں جانچ کرنے کے لیے کسی کو بھیجا تھا وہ جانتا تھا کہ ردراکش اکسادھارن پریوار سے تھا اور کالج میں اس کے ساتھ کچھ حادثہ ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ چیزیں یاد نہیں رکھ پاتا تھا اس کا ایک کار ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ پھر سے پہلے کی طرح ٹھیک ہو گیا تھا اس کے علاوہ اس نے اکشت کے لیے جواں کھیلا تھا جس کی وجہ سے اکشت کے ساتھ اس کے کافی اچھے سمبند تھے اکشت کے مطابق اس کے علاوہ اس میں اور کوئی خاصیت نہیں تھی اکشت اب ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ ان معمولی گنڈوں کو تو بھارا سکتا ہے لیکن کیا وہ تیرہ مارشل آرٹ والوں کو ہارا پائے گا اکشت بابا میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا گولڈن فینونک سیکیورٹی کے لوگ بہت سمیں سے کام نہ کرنے کے کاران عالتی ہو گئے چاہید رو کی نیا کام پھا کر خوش ہوگا لیکن اکشت بابا اگر آپ گولڈن فینونک سیکیورٹی کے لوگوں کو کام پر رکھیں گے تو بہت خرچ آئے گا اور اگر آپ کے ڈیڈ کو اس بارے میں پتا چلے گا تو وہ بہت گصہ ہوں گے میں ڈیڈ کو اس بارے میں پتا چلنے ہی نہیں دوں گا میں ان سے پیسے نہیں لوں گا اکشت کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اسے پتا تھا کہ گولڈن فینونک سیکیورٹی کے لڑکوں کو بلانے کے لیے پیسے زیادہ لگیں گے اور وہ ردراکش کو سبق بھی سکھانا چاہتا تھا اس لیے اس نے اپنی سپورٹس کار بیچنے کا فیصلہ کیا وہاں دوسری اور ردراکش نے ونود کو بہت ہی تھنڈے بھاہو سے دیکھا اس نے اپنے کلائی گھومائی اور اپنے جیب سے چاکو نکالا جو اسی گینگسٹر کے اڈے پر لڑائی کرتے وقت ملا تھا دیکھو تم میرے پیر توڑنے آئے تھے لیکن میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا اگر تم مجھے بتا دو کہ تم نے یہ کام کس کی کہنے پر کیا ہے میں واضح کرتا ہوں اگر تم مجھے سچ بتا دوگے تو تمہیں اپنی باقی زندگی ویلچئر پر نہیں بیتانی پڑے گی اردراکش کے باتیں سن کر ونود ڈر گیا وہ اپنی ساری زندگی ویلچئر پر نہیں بیتانا چاہتا تھا اس نے آج تک کتنے ہی لوگوں کو مارا تھا لیکن آج تک کسی نے پلٹ کر بدلہ لینے کی کوشش نہیں کی تھی انہوں جانتا تھا کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کے بھائی ڈوبتے جہاز سے نکلے چوہوں کی طرح ہو جائیں گے اس لئے اس نے ردراکش کو سچ بتا دیا تو سنو اس کا نام ہے اکشت کیا تم سچ کہہ رہے ہو آہ میں سچ کہہ رہا ہوں جب ردراکش پہلے بار اکشت کو ملا تھا تو وہ اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ آدمی اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی سمجھتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑ جاتا ہے لیکن اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی چھوٹی باتوں سے اس سے اتنا چڑ جائے گا کہ اسے پٹوانے کے لیے گنڈے بھیجتے گا اسی سمیں انکش پاس کے ہی ایک گلی سے گزر رہا تھا اس نے جیسے ہی ردراکش کو گنڈوں کے ساتھ دیکھا بطرن بھاگتا ہوا آیا کیا ہوا بڑے بھائی؟ کچھ نہیں آمونی سی گلی کے گنڈے ہیں جنہیں کسی نے میرے پیار تونڈے کے لیے بیجا تھا لیکن میں نے انہیں سپک سکھا دیا کیا تم نے انہیں خود پیٹا ہے؟ ہاں تم سچ میں میرے بڑے بھائی بننے کے لائک ہو میں واقعی مرتے دم تک تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تم جاؤ بھی مجاک چھوڑو تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے بڑے بھائی کو مارنے کی؟ انہیں مارنے سے پہلے تم ان کے بارے میں جان لیتے تو اچھا ہوتا تم اپنے گھٹنے ٹیکو اور ان سے معافی مانگو انکش کے آنے سے ونودھ کا چہرہ ایک دم پیلا پڑ گیا انکش نے ونودھ کو دیکھتے ہی پہچان لیا ونودھ کو بھی انکش کو پہچاننے میں زرہ بھی دیر نہیں لگی وہ انکش کے ساتھ ساتھ اس کے پاور کو بھی جانتا تھا اسی لئے وہ ڈر سے اور سہم گیا منہ من اکشت کو گالیاں دے رہا تھا اگر مجھے پہلے ہی پتا ہوتا کہ یہ تمہارے بڑے بھائی ہیں تو میں ان سے کبھی پنگا لینے کی حمد بھی نہیں کرتا اس کمینے اکشت نے مجھے اس کڑھے میں ڈھکیل دیا مجھے ماف کر دو اس کمینے اکشت کو تو میں چھوڑوں گا نہیں لیکن تم یہاں سے اتنی آسانی سے بچ کر نہیں جا سکتے تمہیں میرے بھائی سے گھٹنے ٹیک کر مافی مانگنی ہوگی سمجھے رہنے تو انکش ویسے بھی انہوں نے جو کیا ہے اس کی سزا نے مل چکی ہے ٹھیک ہے بڑے بھائی آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا تم اپنے ساتھیوں کو لو اور یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ مجھے کہیں نظر مت آنا ورنہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا ٹھیک ہے میں دوبارہ آپ دونوں کے سامنے کبھی نہیں آؤں گا تم لوگ پڑے پڑے موں کیا دیکھ رہے ہو چلو یہاں سے چلو یہ تو گئے اب تم بتاؤ کہ تم مجھے کس کام کے لیے ڈھوڑ رہے تھے تمہیں سچ میں مجھ سے کوئی کام ہے یا تم کیونکہ یہاں میری چاپڑی سی کرنے آئے ہو انکش کی چہرے کا بھاو بتا رہا تھا کہ ردراخش جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے اس کے پاپا نے اسے بتایا تھا کہ کس طرح ردراخش نے بسند کو ٹھیک کیا تھا وہ بھی بسند کو اچھی طرح سے جانتا تھا وہ اس کے پاپا کا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ ڈیویز لیبرٹریز فارمیسوٹیکلس لیمیٹڈ کا مالک بھی تھا اسے کون نہیں جانتا ہوگا اتنا بڑا آدمی جس نے ردراخش کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اسے اس کا ششے بننے کی بھیپ مانگی تھی اس وجہ سے انکش کی نظروں میں ردراخش کی عزت اور بھی بڑھ گئی تھی انکش کو لگا ردراخش میں کچھ تو بات ہے کیوں میں تمہارا خیال نہیں رکھ سکتا کیا تم جاؤ یہاں سے تمہارا دماغ بیکہار کی چیزوں سے بھرا پڑا ہے ویسے بھی مجھے رشکیش کے جوڑی بوٹی مارکٹ جانا ہے اس لئے میں ابھی کسی کے بھی ساتھ کہیں بھی نہیں جا سکتا ہوں میں چلتا ہوں تم وہاں کیا کرنے جا رہے ہو اگر تمہیں ہربل دوا چاہیے تو تم سیدھے بسند انکل کو بول سکتے ہو وہ تمہیں منا نہیں کریں گے ویسے بھی وہ تمہارا ششے بننے کے لئے بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں میں نے ہمیشہ پی سمسیاں کو خود سلجایا ہے میں اپنے لئے کسی دوسری کو پریشانی نہیں دے سکتا میں اپنے کام خود کرنا پسند کرتا ہوں اگر تم ایسا ہی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے میں تمہیں وہاں لے چلتا ہوں کیا تمہارے پاس اس وقت کار ہے ہاں میرے پاس کار ہے کیا تمہیں پتا ہے کچھ سمیے بعد رودراکش انکش کے کار کے طرف چلا گیا اس کے پاس ایک لامبورگینی کار تھی ہوں گی کیوں نہیں آخر وہ رشکیش کے سب سے بڑے بیجنس بان کا بیٹا جو تھا اس کے لئے یہ مہنگے کاریں بہت ہی چھوٹی سی بات تھی تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں کار کے پاس پہنچ آئے اور پھر وہاں سے نکل گئے انکش نے کار کو بہت ہی تیزی سے دوڑایا بڑے بھائی تم نہ کیبل بدھیمان اور شکتی شالی ہو بلکہ تمہارا سینس آف ہیومر بھی اچھا ہے تم واقعی میں کمائے کے ہو تم چاٹوکار ہو آنند دھیمان اپنے کوٹھی میں بیٹھا ہوا چپ چاپ کچھ پیپرز پڑھ رہا تھا اس کے سامنے چائے رکھی ہوئی تھی چائے میں سے ہلکی ہلکی بھاپ اڑ کر باہر آ رہی تھی اور اس چائے سے ایک ہلکی سی خوشبو آ رہی تھی ان پیپرز کو پڑھتے وقت آنند کی چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا وہ بہت ہی دھیان سے ان پیپرز کو پڑھ رہا تھا کچھ دیر بعد اس نے وہ پیپرز بسند کو پڑھنے کے لیے دے دیئے بسند نے ان پیپرز کو پڑھنا شروع کیا وہ کرمینلز کے بل ایک بھگوڑے نہیں تھے بلکہ وہ ہیومن باڈی پارٹس کے سمگلر بھی تھے جو بعد میں ہائیوے کے پاس دیڑ پائے گئے ان میں سے ہر ایک اپراد ہی بہت ہی خطرناک تھا تب سے ہی پولیس ردرکش کی جانچ کر رہی تھی کیونکہ وہ پچھلے کچھ دنوں سے عجیب طرح سے غیب تھا پولیس کو اس پر شک تھا کہ اسی نے ان کرمینلز کو مارا ہے میں نے اس کے لیے جھوٹ ہی گواہی دی ہو نہ ہو مجھے بھی بات سچ لگ رہی ہے کہ ان کرمینلز کو ردرکش نہیں مارا تھا مجھے تو لگتا تھا کہ ردرکش بہت سیدھا اور اچھا لڑکہ ہے لیکن اب پتا چلا وہ اتنا سیدھا اور سرل نہیں ہے جتنا اوپر سے دیکھتا ہے اس نے جن کرمینلز کو مارا وہ بہت ہی خطرناک تھے اور مجھے لگتا ہے کہ کالیج والے گنڈے کو بھی اس ہی نے مارا ہوگا وہ سچ میں ایک آسادھاران آدمی ہے اور مارشل آرٹس بھی جن کرمینلز کے خلاف پولیس کچھ بھی نہیں کر سکی اس نے انہیں مار دیا اور کوئی ثبوت بھی نہیں چھوڑا وہ سچ میں میرا ماسٹر بننے کے لائک ہے کیا تم سچ میں یہ پورے وشوا سے کہہ سکتے ہو کہ اس کی طاقت تم سے کہیں زیادہ ہے بلکل وہ مجھ سے کہیں زیادہ طاقتور ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس نے کس طرح مجھے ٹھیک کیا اسی جگہ اگر میں ہوتا تو پرویش کنڈاری کی ایکس وائف کو بینا گھائل ہوئے بچانا مشکل ہوتا لیکن اس نے اتنے سارے اپرادھیوں کو مارا اور اسے ایک چوٹ تک نہیں آئی تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے ویسے مجھے ابھی یاد آیا کہ میں نے ریکارڈ میں ابھی ابھی پڑھا ہے کہ پرویش کنڈاری کی پورن پتنی کو اسی نے بچایا ہے کسی نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ بزنس سوسائٹی کے دو سب سے بڑے لوگ اس کے اتنے احسان مند ہوں گے میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ بھوشے میں وہ کیا نہیں کرے گا سچ میں وہ کوئی آدمی نہیں ہے تم دیکھنا بھوشے میں وہ ضرور کوئی بڑا کام کرے گا حالانکہ مجھے ابھی یاد آیا کہ پرویش کنڈاری کے ساتھ وہ دونوں زور سے ہنسنے لگے تبھی آنند دھیمان کو ایک میسیج آیا اسی پڑھنے کے بعد آنند نے پھر سے بسند کو عجیب طرح سے دیکھا مجھے ابھی انکش کا میسیج آیا اس نے کہا کہ ردراکش ابھی رشکیش کے جڑی پوٹی مارکے جا رہا ہے میں بھی وہاں جاؤں گا ارے ارے تم شانتی سے ہاں بیٹھو اگر تم سیدھے وہاں جاؤگے تو ردراکش کو پتا چل جائے گا کہ انکش نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا اگر تم وہاں جاؤگے تو تمہیں اس کے سامنے دیکھاوا کرنا ہوگا کہ تم اسے کوئنسیڈنٹلی ملے ہو اسے کہنا کہ چونکہ ابھی میری چوٹے ٹھیک ہوئی ہیں اس لیے میں کچھ دوا لینے آیا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ کارن ٹھیک ہوگا تمہیں کیا لگتا ہے ہاں یہی ٹھیک ہوگا شہر کے ویچو بیچ انیرودھ اپنے کوٹھی میں سوفے پر بیٹھا ہوا اپنے پاپا پرویش کنڈاری کو دیکھ رہا تھا جو اس کی پریگنٹ ماں کے پیٹ کو سہلا رہا تھا کافی دیر بعد پرویش کنڈاری نے اپنی پتنی کو سانتونہ دیتے ہوئے کہا میں پولیس کو کال کر کے گینگسٹر کے اڈے کے بارے میں پوچھتا ہوں مجھے امید ہے کہ تمہیں بچانے والا ٹھیک ہوگا پرتبھار نے اپنی ایک مضبوط محلہ کے چھوی نہ دکھاتے ہوئے ہاں نے سرہلایا اپنے پاپا کو سیل فون پر بات کرتے دیکھتے ہوئے انیرودھ نے اپنی ماں کے پاس جا کر پوچھا ماں کیا آپ اور پاپا انیرودھ ہمیں پلیز ناف کر دو اصل میں ہمارا تلاک نکلی تھا کچھ پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہم تمہیں اس کے بارے میں نہیں بتا سکتے جب تم اپنی گراجوشن پوری کر لوگے تب ہم تمہیں اس کے بارے میں بتا دیں گے پلیز ابھی تم اس کے بارے میں ہم سے کچھ مت پوچھو کیا؟ تلاک جھوٹا تھا انیرودھ کو لگا کہ وہ بہت ہی مورک ہے کس طرح اس نے سب کو چھوڑ دیا تھا اور دکھی رہنے لگا تھا اگر ردراکش نہیں ہوتا تو وہ کبھی اس ٹرومہ سے باہر نہیں نکل پاتا اسی نے اس کی اس سب سے باہر نکلنے میں مدد کی تھی کچھ دیر بعد پرویش کال کٹ کر کے انیرودھ اور پردیبھا کی طرف آیا اسے بلکل بھی سمجھ نہیں آیا کہ ان دونوں کی بیچ کیا بات ہوئی پھر پرویش نے پردیبھا سے اسے بچانے والے کا نام پوچھا